اسلام علیکم ہم آنے والے معزز مہمانوں کو پاکستان ٹیکس اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم پاکستان ٹیکس چینل کا جو ہے ففٹی سیکنڈ جو لیکچرز کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو سیکشن ٹو میں جو ڈیفینیشن پروائیڈ کی گئے ہیں اس کے اوپر جو انتھارولی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے جس میں آج ہم جو ہے اپلٹ ٹربیونر ان لینڈ ریوینیشن کانسٹیوشن اور اس کے رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے میں پروگرام کا بقیدہ آگاز کرنے سے پہلے جو ہے حمزہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آکر تلاب دے لکھا کلام پاک کریں عود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یقو اللہ کفوان احد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ہم سب کے استاد محمد منشاہ سفیرہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور پروگرام کا بقیدہ آگاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونوریبل میمبر آف پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم آج ہمارا جو ورڈ ہے جو ڈیفینیشن میں ہے وہ سیکشن سب سیکشن ٹو آف سیکشن ٹو ہے اپلٹ ٹرمینل ہم آج اس کا میننگ سکوپ ایمبلیکیشن اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کمپیٹر میننگ پہلے دیکھتے ہیں تو پہلے انکوم ٹیکس آرڈی نے دوہزار جو لے ٹیسٹ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اپلٹ ٹرمینل مین اپلٹ ٹرمینل ڈیونیو سٹیبلش انڈر سیکشن وان تھرٹی تو اب سیکشن وان تھرٹی اگر دوسرا بھی دیکھ رہیتے ہیں اس کے بعد انکوم ٹیکس آرڈی نیرس میں بھی وہاں کیونکہ ان لینڈ ایو نہیں تھا دوہزار نو سے آنورڈ ان لینڈ ایو بنا ہے تو پہلے اس کی میننگ جو تھے ڈیفائنٹ ہے اس کا سیکشن ٹو تھا سب شن تری تھا آف دہ انکوم ٹیکس آرڈی نیٹی سیمٹی نائی جس میں اپلٹ ٹرمینل constituted intersection 133 of the income tax ordinance ہوگا 3 of the appeal act ہوگا 3 of the ordinance نہیں لکھا وہ ordinance میں آدھی definition رہ گی اس کو income tax 96 Indian ہے وہاں بھی یہ defined mean appellate tribunal constituted intersection 252 of that act تو یہ تو آج ہم پورا scope دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی constitution کیسے ہے اس کی composition کیا ہے اس کے function کیا ہے bench system کیا ہے کون بناتا ہے کیسے assignment ہوتی ہے تو وہ ہم section 130 ہے اس کا پورا study کریں گے پھر یہ second form of appeal ہے پہلے commissioner appeal کو فائل ہوتی ہے جو کہ آن لائن ہوتی ہے آج کل last ہم نے اس پہ lecture دیا ہوگا ہے already تو اب ہمارا lecture جو ہوگا یہ second appeal کو cover کرے گا تو اس میں ہم appeal کا scope بھی دیکھیں گے appeal کیا ہوتی ہے appeal کا file کیسے کرنی ہے اور کن order کے available order ہے time prescribe کیا ہے prescribe farm hack نہیں اگر delay ہو جائے تو condonation کے لیے کیا procedure ہے پھر appeal file کرنے کے بعد اگر آپ valid ہے اس کے کون سے rule regulation application applicable ہیں اسی طرح جو prescribe rules ہیں ablator revenue کے 2010 والے ان کو ہم دیکھیں گے اسی طرح appointment of chair mayor اور members جو ہیں judicial accountant member ان کے prescribe rules جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اس طرح rules ہیں income tax rule 2002 جس میں سے 76 ABC اور 77 اور 78 وہ پہلے 76 سے اور سب جو ہیں وہ کمیشنر اپیل کے ہیں 77 جو ہے وہ prescribe farm ہے فاردہ اپلر tribunal اور آگے 78 جو ہے وہ restaurant تو یہ سارے ایریا پھر ہم دیکھیں گے one by one تو اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں section 130 پھر ہم اپیل کو دیکھ لیں پہلے constitution ہے کہ establishment اور constitution اپلر tribunal ریونیو ہے تو اس کے ہم component دے لیتے ہیں تو اس کے sections ہم دیکھ رہتے ہیں تو پہلا there shall be established and applet tribunal to be called applet tribunal inland avenue to exercise the power and perform the function conferred on the applet tribunal inland avenue by this act by this act تو یہ ordinance ہونا چاہیے چلو اس کے باہر صحیح ہے نہیں 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 ہن ہیں آج تو اپلیٹ بیس this act چلو بارہ ڈین ایکٹ بھی لکھ دی ہے تو correction کر لیں گے تو اس کے بعد سیکنڈ ہے یہ تو جو اس سیکشن کے تیت آرڈینیس کے تیت جو بنے گا تو اس کو کہیں گے ہم کہ وہ ٹیربونل ہے اس کی کمپوزیشن آگے ہے دیپلی ٹیربونل شیل کنسی سٹاف چیئرمین ایک چیئرمین ہوگا سچ جوڈیشل اینڈ اکاؤنٹین میمبر ہو شیل بھی اپوائنٹیڈ ان سچے نمبر ان کی نمبر جو ہے کہ کتنے ہوں اپوائنٹ ان سچے مینر ایر پرائیم منسٹر میں پرائیم منسٹر جو ہے وہ پرائیم منسٹر کرے گا کہ کتنے کتنے میمبر جوڈیشل ہوں گے کتنے کاؤنٹینڈ ہوں گے اور کتنے نمبر ہوں گے دو سنتی جو ہے رول فرمین پاور ہے کوئی یہاں کرانے کی ضرورت نہیں اس سیکشن کے دہے تو بورٹ کو پاور ہے دو سنتی جو ہے یا کسی اور لا میں کسی ہےل گورنمنٹ کو یا کسی کو وہ نہیں یہاں پاور سپسپک Linqs کو دی گئی ہیں برائیم منسٹر کو دی گئی ہیں برائیم منسٹر رول فرم کرے گا اور رول فرم کر کے اس کے تحت وہ جتنا بھی اپوائنٹ منٹ آف چیئرمین یا یوڈیشل اکاؤنٹینڈ ممبر ہے ان کے لیے رول فرم کر کے اس کے کارڈی پھر اپوائنٹ ہوگی تو آگے ہم دیکھتے ہیں اور آج اور اس کے رول آپاینٹ منٹ آف چیئرمین اور اس کے رول بھی ہیں پرائیم نیسٹر نے جو ہے اس کے تحت دوزار بیس میں ہے تو ہم لیٹر آن پھر اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں چیئرمن اور اپوائنٹمنٹ آف میمبر جو ہیں ان کالیجی ویلٹ کریٹیریا یہ باقی چیزیں بھی ریلیونٹ الاز ہیں نیکس دیکھ رہا ہوں یہ آنیچے کیا یہ یہاں سے کوئی مسنگ ہے پوک کیا پھر اچھا چھوڑیں اس کو یہ پرانہ لا ہے آپ نے جو دیا اب یہ ایٹھری ہے یہ جو میمبر آف دا اپلیٹ ٹربونل ہے اس کی کریٹیریا ہے کہ کس کو پائنٹ کیا جا سکتا ہے یہ کوالیفیکیشن ہے اس کی کس کو پائنٹ کیا جا سکتا ہے نو پرسین سیل بی پوائنٹڈ ہے جو میمبر آف دا اپلیٹ ٹربونل unless he has been a judge of a high court judge ہو کسی رہا ہو or is a husband a district judge or is a advocate of high court with a standing not less than 10 years advocate ہے تو 10 years کی اس کی high court کی standing ہو نہیں or possesses such other qualification as maybe prescribed under subsection two of this section prime minister جو ہے وہ پرسکائب کر سکتا ہے کوئی اور والیفیکیشن بھی اور وہ بھی ڈیوڈیل میمبر ہو سکتا ہے 10 years practice professional as a charter count out within the meaning of charter charter count rent اور اس کے نے 10 years professional experience ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد has been has for a period of not less than 10 years practical as a cost and management ICM میں جو اس کو کہتے ہیں within the meaning of یہ بھی ہو سکتا ہے charter count rent ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے commissioner repeal three year کا experience ہو وہ ہو سکتا ہے یا آپ کا جو chief level کا rank کا chief commissioner level کا ہو تو وہ یہ appoint ہو سکتے ہیں آگے constitution ہے function of the bench ہے constitution function of the bench and procedure of the applettermool individual shall be regulated by the rules which the prime minister may prescribe کہ کس طرح bench بنیں گے function کیسے کریں گے کیسے ان کو appeals یا applications یا کیسے transfer ہوگی کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے اور difference آپ بھی نہیں نہ ہو جائے گی تو اس کو کیسے کرنا ہے یا دوسرے matter جو ہیں وہ کس طرح رضال کرنا ہے اس کے لیے prime minister جو ہے وہ rule frame کرے گا اور rule کے مطابق rule regulate ہوں گے the rule in respect of matter covered under this section made prior to commencement of tax laws second that those are shall continue before unless amended appeals تو پرانے rule جو ہیں income test approved rule 2010 جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے کیونکہ اب نئے rule ابھی آئے نہیں ہے صرف appointment of chairman اور members جو ہیں ان کے rule آئے ہوئے دوسرے prescribe نہیں کیے 2010 والے ہی rule جو ہیں وہ applicable ہوں گے تو یہ ہے with regard to constitution of tribunal اور eligibility یا qualification of judicial member content member function یا constitution of bench regulation etc اور mainly prime minister جو ہے اس نے press tribunal کرنے جس کے تحت ہونا next یہ کون سے ہاں دیکھ رہتے ہیں پھلے یہ srr ہے نیچے یہ srr 1405 پانچ اندہ اقس سائز پاور انڈر سیکشن انکم ٹیکس آڈی نے پرائم نیسٹر پلی ٹو میک دا فالوین روز ٹھیک کمینسمنٹ روز می بھی کارڈ اپلے ٹرمونل روز اپوائنٹ منٹ آف چیئرمن اممیمبر دوزار بیس تو اپوائنٹ منٹ ہے تو اس کے تابق یہ روز اپوائنٹ منٹ کے کلی دیفینیشن نیچے آجیں آڈیننس جلدی جلدی آجیں اس کے بعد دوی دوی ان کنسر می دوی ٹوی بیزنس اور ٹرمونل سٹینڈ ممبر اکاؤنٹ یہ ٹرمون اپر انٹر سیبلش مینر آپ پائنٹ نو پرسن شیل پائنٹ جو ڈیوڈیشن ہیلتھ انفری فرام انی فیزیکل ڈیفیک لائکٹ تو بی انٹر فیزیکل 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 فیٹنس اٹیویڈ فرام دا آتھرائز میڈیکل بور بیفور آف چارج ایز ممبر وہاں بھی کالیفیشن کی ہے وہ بھی ہیز بائی کمپی کنٹ ور نو 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 ممئن میس کنٹ مگی بی پیو دسول ساتھ پاکستان ان کے ان کے ان کے ساتھ پنلٹی ام پور در امنید it shall be the valid ground for the move from the office of the member and he has been وہ باقی پھر ادھر والی وہ main qualification ہے یہ ایڈیشنل qualification judge جافتہ ہائی کوٹ وہ ایڈوکیٹ آزا سٹینڈنگ ڈارٹ لیسن appointment or judicial member shall be far a period of three year یہاں three year کی یہ بھی ہے کہ تین سال کے لیے ہوگا نیکس no percentage accountant member یہ بھی almost وہی اسی طرح کی ہی ہیں پہلے والی اور پرانی پھر اسی طرح کی وہ چیخ میں وہ جو کاشی جو ادھر آڈینیس میں جو qualification ہے وہ ان ایڈیشن ٹو یہ ہیلتھ چلتا اور دوسری والی انسالوینٹ نہ ہو corruption نہ ہو یہ وہ عرب گرہ یہ appointment of counterment shall be far a period of three year are till attaining age of 65 year if the incumbent member does not belong to سرورہ پاکستان وہ 65 تخصہ ہوتا ہے if he belong to سرورہ پاکستان he shall hold off till the age of superannuation applicable to his group service or cadre which he belong whichever is earlier clear this which charter accountant جو ہے یا آئی سی ایم میں وہ زیادہ سال 65 تک ہوگا دوسرے usually 60 تک ہوں گے every person before appointment as a member shall be required to furnish a written declaration to the fact that he has not previously been convicted by the court of law for an offence involving moral turpitude or dismissed removed or compulsory retire from the service of pakistan as a result of disciplinary action against him and is also not a beneficiary of national reconciliation ordinance or any plea bargain or voluntary return under naib ordinance such declaration shall also specify that he has not been declared by a competent court of law as undischarged insolvent or has not been declared insane or of unsound mind a member shall be appointed by the prime minister in consultation with chief justice of pakistan یہ بھی important ہے کہ اکیلا prime minister نہیں کر سکتا یہ high court کا جو high court chief justice of pakistan جو ہے اس کے with consultation the prime minister shall be on deputation if the member belong to a district judiciary are in land sovereigns ڈھیک ہے سیلری اللاؤنسز یہ بینیفیٹر جو بھی ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں رجز اے میمبر سبجیکٹ ٹو نوٹرسہ پیریڈ آف نارڈ لہہ دن تھرٹی ڈے اور فور فیچرہ پینلیو آف رضائن فرامیز آفر بائی گیوی نوٹرس اے اڈریس رقید ہیں گیوی نوٹرس ہیں آفر بیگیوی نوٹرس سکتا ہے آفر یہ بہتیار ہے آفر بیگیوی نوٹرس ہوتے ہیں آفرین آفر ہوتے ہیں روڈ بیگوی مجھے ل آفر بیگوی بھرتیلیو بیگوی پیشتر ہوتے ہیں پرویجن یہ امپارٹن ہے پرویجن ناٹ پروائیڈ فار ان دیز روز ویر دیز روز دو ناٹ پروائیڈ فار پروسیجر لیٹنگ تو انی میٹر سچ میٹر شیل بی ڈیلٹ ویڈ ان اکارڈنس ویڈ دا ایکٹ ان پروسیجر اپلیکیبل ٹو دا افیسر آف ہیڈل گورنمنٹ آف دا سیم رینک ایس سٹیٹس ایس دیٹا میمبر تو فیڈل گورنمنٹ کے جو افیسر ہیں اسی رہن کے جو ان کے لیے روز ریگولیشن ہے سروس روز ہیں یا دوسرے ہیں اس کے مطابق اس کے میٹر ڈیل ہوں گی رکارڈا سرف آئے بھی شیل بھی مینٹنس نا ہے رپیل آل نوٹیفکیشن آرڈر سرکولر آدھر انسٹرومنٹر لیٹن تو میٹر کورڈ انسٹری روز شیل ہیڈ بائی رپیل جیرمین ایمیمبر اپوائنٹڈ پرائیڈ یہ امپارٹن ہے جو پہلے والے تھے جب یہ لائے یا رو لائے دوزار اسے پہلے والے اسی طرح کنٹی ہوں گے ایندہ ہوں گے تو وہ اس کے مطابق سارے جالے کلیر جی اگلے اب سیکشن اگلے پہ یہ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین اور جیوڈیشل اور اکاؤنٹن میمبر ان کی ریگولیشن ان کی سیلری وغیرہ یا ریٹائرمنٹ ریڈگینیشن ریموول یہ وہ مسکرڈیکٹ ساری تو جو پرائیر پرائیمنیسٹر نے رول فریم کرنے تھے اپوائنٹ انہوں نے یہ کر دی ہیں اس سے پہلے والے اسی طرح ہوں گے تو نیکس اب آ جاتے ہیں رول وان تھرٹی وان یہ سیکشن ہے سیکنڈ اپیل ہے اپیل کے لیے کچھ چیزیں ہیں پہلے بھی ہم نے جو ایک اس پہ پریزنٹیشن دی ہے وہ آویلیبل ہے یوٹیوب پہ بھی وہاں بھی آف سکتے ہیں وہاں ڈیفینیشن آپ اپیل ہے کہ اپیل کیا ہے اپیل یویلی این اپلیکیشن بائی دا اگریوڈ پرسن فرام دا آڈرہ لور اتھارٹی تو ہائر اتھارٹی کو آپ فائل کرتے ہیں اپلیکیشن کرتے ہیں کہ میرے یہ جی چیزیں ہیں اس کے لیے ہائر اتھارٹی کو دی جاتی ہیں اپیل یویلی اس کا مطلب ہے جہاں سٹیچو نے آپ کو اپیل پروائیڈ کی ہے تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں یہ اگر سٹیچو نے پروائیڈ نہیں کی تو پھر آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے اپیل جہاں پروائیڈڈ ہے جس نے اپیل فائل کرنی ہے وہ پھر سٹیچو رائٹ ہے اس کو اکسسائز کر سکتا ہے اور اس کے بعد اپیل اگلا روڈ جو ہے تو اسی کی آگے کانٹینوٹی ہے تو جو اپیل ہے وہ اریجنل جو اسیسمنٹ ہے اسی کی آگے کانٹینوٹی چلتی ہے وہ سیریز آف سٹیپس ہیں اندہ اسیسمنٹ پروسیڈنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے جب اپیل فائل کی جاتی ہے جب اپیل فائل کی جاتی ہے جب اپیل فائلڈ جو میٹر فائلڈ کی ہیں وہ دوبارہ ری اوپن ہو جاتے ہیں اور اس میں اپیل کے لیے اپیل کا سکوپ جو ہے اس میں وہ ری اپریز ہو سکتی ہیں ساری چیز فیکچول بھی اور لا بھی ری اپریزل کا مطلب ایویڈنسز یہ وہ دوبارہ دیکھے جا سکتے ہیں سبجیکٹو ہر ایک لا میں جو بھی جان ویسے اپیل کا مطلب اپیل ریویو ریویان ریکٹیفیشن اور ریفرنس ان میں فرق ہوتا ہے اپیل سکوپ براڈر براڈر ہوتا ہے اس میں ایسے ہی کہ جیسے میٹر پہلے تھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے دوبارہ ری اوپن ہو گیا آپ جو چیزیں آپ نے جو ایویڈنسز ری اپریز ہو سکتے ہیں دوبارہ جیے جا سکتے ہیں وہ دیکھ کے دوبارہ ری اپریز ہو سکتے ہیں ریویو جو ہوتا ہے ریویو ہوتا ہے یوزیلی سیم اتھارٹی سیم اتھارٹی نے اگر آرڈر کوئی کیا ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور انفرمیشن آ جائے جو اس وقت نہیں تھی تو اس کو دوبارہ وہ موڈیفائی کر سکتا ہے یا امنٹ کر سکتا ہے جیسے ہمارے بھی ایک سو بائی سیکشن ہے اس میں کیا جا سکتا ہے تو سیم اتھارٹی اگر کرے آندہ بیسہ سرٹن ڈیفنیٹ انفرمیشن جو ڈاکومنٹری اگزسٹنگ ڈاکومنٹ ہے اس کی ری اپریزل نہیں کر سکتے یا فردر ڈاکومنٹوں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ اس کی ری اپریزل نہیں کر سکتے وہ اگزامینیشن نہیں لیمٹیڈ سکوپ ہے اس طرح ریویین ہے جس کو ایک سو بائی پانچ ہے جیسے مشہور ہے جس میں اس میں ہائر اتھارٹی لور اتھارٹی کے آرڈر کو اگزامن کرتی ہے اس کی لیگیلیٹی پروپٹی وہ چیک کرتی ہے کہ ویلیٹی چیک کرتی ہے سمجھے کہ اس میں کوئی فلاہ ہے تو وہ اس کو پھر اکارڈنگلی امنٹ کر سکتی ہے سبجیک ٹو کنڈیشن ہر لاہ میں جہاں کہیں دی ہو جس طرح ریکٹیفیشن ہے اگر کوئی اپریٹ مسٹیک ہو فلوٹنگ آندہ ریکارڈ یا آرڈر تو اس سیچیشن میں جس میں فردر نمیسٹیگیشن پروب اس کی ضرورت نہ ہو ڈیفرنس اپینین نہ ہو تو اس سیچیشن میں ایسی سیچیشن میں ان ایرر اور امیشن کو جو ہے ریکٹیفائی کیا جا سکتے ہیں ایرر اور امیشن مینز ایرر سے براز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز غلط کر دی ہے امیشن کوئی چیز امیٹ ہو گئی ہے لیمٹیڈ سکوٹ میں ادروائز آپ سے امیشن کے ورڈنگ میں آگئی ہے یہ امیشن جو ہے مسٹیک جس کو آپ مسٹیک کہتے ہیں تو مسٹیک آف فیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور مسٹیک آف لا بھی ہو سکتی ہے اور یہ بائی لیٹر بھی ہو سکتی ہے یونی لیٹر بھی ہو سکتی ہے دونوں کی ہو سکتی ہے ٹیکس پیر کی بھی اور ٹیکس تھارٹی کی بھی کسی ایک کی بھی ہو سکتی ہے تو یہ مسٹیک کے سکوپ میں وہ اس کے لیے دو سو ایک کی سیکشن ہے اور جو آپ کا انکم ٹیکس ہارڈینیز میں جو ریویو ریوین کے لیے ہے وہ ایک سو بائی ہے ایک سو بائی ڈیفنیشن میں ڈیفنیٹ انفرمیشن پہ ہو تو وہ آپ کا ریویو میں آئے گا ایک سو بائی پانچ میں ہوگا ریویان میں آئے گا اس طرح ریفرنس ہے اس اپیل کے بعد اگر یہ جو اپلیٹ ربونل ہے یہ فینل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے اس نے جو فیصلہ دے دینا ہے فینل ہے آن دا فیکٹ اگر لا کوسچن آف لا رائز ہو تو پھر وہ ریفرنس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آن بٹ جائے گا جہاں کئی فیکٹ کا بھی ایشی ہو لیکن نان ریڈنگ مس ریڈنگ ہو تو وہ بھی پھر کوسچن آف لا بن جاتا ہے کوئی چیز ٹربونل نے دیکھی نہیں ہے جہاں ایڈیو ڈیو ڈیو کیٹ نہیں کی تو نان ریڈنگ مس ریڈنگ آف اپرینٹ ایویڈنس ہے تو وہ بھی پھر آپ یا پرورس ریورس رکارڈ کر دیا ہے کوئی چیز ایکچول فیکٹ اور رکارڈ دی ہیں پرورسٹی آف ایکٹ ہو تو وہ بھی پھر اکارڈنگلی کوسچن آف لا بن جاتا ہے تو وہ ریفرنس جو ہے ریفرنس کا لیمٹیڈ سکوپ ہوتا ہے تو دا ایکسٹینٹ آف کوسچن آرائزنگ فرام دا آرڈر تو آرڈر پہلے تو آرڈر کونسے کوسچن آرائز ہوتے ہیں تو پہلے اس میں چار پانچ رول تھے کہ پہلا کوسچن ریز پریسٹ اینڈ ڈیسائیڈ بائی دا ٹرائبونل تین چیزیں آپ نے ریز بھی کیا ہو پریس بھی کیا ہو اور ڈیسائیڈ کیا ہو دوسرا آپ نے نہ ریز کیا ہو نہ پریس کیا ہو اور ٹرگوڈر نے خود کوئی چیز کوسچن ڈیسائیڈ کر دیا ہو تو وہ بھی اس میں سے ریز ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے ریز کیا ہو پریس کیا ہو اور ڈیسائیڈ نہ کیا ہو تو وہ بھی arise from the order سمجھا جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے کیونکہ اس میں لا میں اس طرح کی چیز نہیں ہے اس میں کہا کوئی بھی question arise ہو جائے question of la arising from the order of the tribunal کوئی limited کے case ہے اس میں بہت سے case lay down ہوئے تو اس میں کوئی بھی question of la پہلے یہ بھی تھا کہ substantive question of la تو اس میں یہ کہا کہ substantive ہونا بھی ضرور نہیں کیونکہ ادھر نہیں لکھا ہوا تو اس لئے کوئی بھی question of la جو ہے پھر اس میں بھی distance کیا کہ point of la اور چیز ہے question of la اور چیز ہے each and every point of la could not be raised not a question لیکن اب یہ ہے کہ جو ہے جو substantive ہونا بھی ضروری نہیں question of la ہو لیکن arising from the order of the tribunal ہو تو that could be raised before the high court اور high court پھر reference کا اس نے answer دینا تو یہ difference ہے between appeal, review, review rectification and reference تو اسی طرح ایک اور بھی remedy جو بعض دہا یہ appeal نہ ہو تو پھر ہم constitutional remedy جو under article ایک سنڈے ہیں جو written file کرتے ہیں اگر ادھر available نہ ہو remedy effective remedy نہ ہو تو پھر اس situation میں جا virus challenge کرنا ہو statue کی unconstitutional ہو یا کوئی subordinate legislation ہو یا other کوئی mail of ID چیز ہو colorable legislation ہو تو کچھ situation میں پھر ہم written made direct چلے جاتے ہیں تو written میں پھر وہ one ninety nine article کے تحت پھر اس میں جایا سکتا ہے کچھ remedy ایسی ہیں جیسے administrative remedies ہیں جیسے آپ FTO چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ remedy بھی avail کر سکتے ہیں یا پھر FBR کے پاس بھی FBR کا جو act ہے اس کے تحت بھی section six چیرمنٹ tribunal کو بھی آپ اور چیرمنٹ FBR کو بھی آپ remedy avail کر سکتے ہیں اس طرح کچھ situation میں جہاں mail of ID ہو otherwise تو civil court کی remedy بار ہے تو لیکن وہاں بھی اگر آپ کوئی کوئی mail of ID order ہو اس طرح کا ہو good faith نہ ہو تو پھر آپ civil remedy بھی جا سکتے ہیں subject to certain condition qualification mention clear تو اب ہم appeal کو دیکھتے ہیں کہ appeal کے لیے جو ہے ایک تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سے appealable order ہے اس میں prescribe ہوں گے کہ یہ یہ order ہیں جن کے خلاف آپ appeal فائل کر سکتے ہیں پھر دوسری چیز ہے کہ appeal فائل کہاں کرنی ہے tribunal کونسا ہے کہاں ہے اور اس کا prescribe فارم ہے یا نہیں ہے پھر prescribe فارم کے ساتھ prescribe آپ کے document یا order کون کون سے ہیں پھر prescribe verification پھر prescribe time بھی ہے within time limit پھر prescribe fee یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھ رہی ہیں پھر کیا within time نہ کریں تو کیا condonation ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اس کے sections ہم دیکھتے ہیں where a taxpayer and commissioner کہاں appeal provided کس کس کے لیے ہے کون appeal فائل کر سکتا ہے taxpayer فائل کر سکتا ہے commissioner appeal نے order پاس کیا ہے تو taxpayer بھی agree ہو سکتا ہے اور آپ کا relevant commissioner جو ہے جس کا department کا order آیا ہوا ہے اس کا commissioner وہ بھی object to an order pass by the commissioner appeal the taxpayer order may appeal to the commissioner انگیس اچھا دونوں کو equal right statutory right term کے پاس appeal فائل کم جو commissioner appeal نے order پاس کیا ہے taxpayer پھر فائل اور ان کا relevant commissioner جو زون بن گئے تو جو head اس کو بھی دیکھی گئی ہے تو بعض پچھلے جو دیکشن order تھے اس میں legal department تھا legal commissioner کمیشن کے پاس آگئے جو زون کا ہے تو وہ جس کی جو ڈیکشن ہے تو وہ بھی اس آرڈر سے اگریوڈ ہے تو وہ فائل کر سکتے ہے تو appeal order کون سا ہے appeal order order of the commissioner appeal ہے اور agree party کون سی جو فائل کر سکتی وہ taxpayer اور commissioner رون commissioner پہلے میں یہ تو اس کے بعد appeal intersection shall be اب یہ condition ہے qualification ہے ان دا پریس ٹرائی فارم رول میں بھی ہے سیونٹی 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 رول میں بھی ہے اور جو ہمارے اپلیٹ روی ان لینڈ ریوڈیو ہے اس کے جو رول جائیں اس میں بھی وہاں بھی ہم دیکھیں گے اور وہاں بھی دیکھ پریفر بائی کمیشنر بائی پریس ٹرائی فی سپیس فائی سب سیکشن تری سب سیکشن تری میں جو اپیل ہے وہ پڑھتے سب سیکشن بھی تو پانچ زیر کمپنی کے لیے دھائی دار ہے دوسرے اوپ انٹویویل کے لیے تو فیس دینی لیکن یہ کمیشنر جو دا کیس میں بھی کمیشنر بیل جو سرو کرے گا آرڈر کرے گا تو اس کے سکسٹی ڈیز جو ہیں آرڈر آف کمیشنر بیل جس دن اس کو سرو کرے گا اس دن سے آنور سٹار ہوں گے تو یہ ٹائم لیمٹ جو ہے آج کل اس ہی پہ کوششن آرہا ہے پاور ہے کہ ویدن سکسٹی ڈیز اگر نہیں بھی فائل کی وہ پھر بھی ایڈمیٹ کر سکتا ہے اس کے پاس ڈسکریشن دی گئی ہے سب سیکشن فور میں اس کے لئے آپ کو اپلیکیشن دینی پیڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں کنڈونیشن اپلیکیشن ایڈمیٹ این اپیل کی اس کی ضروری ہے کہ اس کے پاس سوفی چانٹ کا ہے تو اس نے میلا فائل نہیں ہے اس کی نہیں ہے بلکہ اس پہ ریزن ایبل کی ہیں جس کی وجہ سے پی پی فائل پی آف اپی ایس تو اس سی سی میں اس کا اپی ڈسکریشی پاور جہاں کہیں بھی دی گئی ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے بیدہ آتھارٹی تو اس کو اس نے اکسرسائز کرنی ہے اکسرسائز کرنے کے لیے آر بیٹری اکسرسائز نہیں کرنی بونہ فائی ڈی اس نے اکسرسائز کرنی ہے اور پھر ایک ریزنیبل مینر میں اکسرسائز کرنی ہے تو اٹمی جہاں کہیں یہ سرکمسٹرانسز شو کر دیے جائیں کہ ان کی اولاد کی وجہ سے بریجے نوٹس نہیں ملا یا آیا نہیں یا یہ ای میل میرا ختم ہو گیا تھا اس پہ انہوں نے بیجا ہے تو ریزنیبل کاز آپ دیں تو اس سیچویشن میں آپ جب اپلیکیشن آپ دیں گے تو اپلیکیشن آپ کا مان سکتا ہے اس پہ ہم سب سیکشن فور جو ہے کنڈونیشن پہ ہم اپلیکیشن بھی دیکھتے ہیں کیس بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آج کل یہ بڑا برننگ ٹاپک ہے جس میں لوگوں کے لیے مسائل ہیں تو ہم اس کی اپلیکیشن کیا دینی اس پہ کیس علا کیا ہے کس کو ہم رلائے کر سکتے ہیں دیکھ بہت امپارٹنٹ کیس علا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر ہم سٹے یہ دو امپارٹنٹ ہے ایک تو اپیل تھی اپیل کے ساتھ کنڈونیشن اور سٹے اپلیکیشن تو اگر آپ کا کوئی ریکاوری ہے تو کیونکہ ادھر ڈپارٹمنٹ تو آپ سے ریکاوری کرے گا تو اس کے لیے آپ نے سٹے لینا ہے فرامدار ایبلا ٹرمینل تو اس کی سٹے لینے کی سب سیکشن فائیو ہے نارٹ ویسن اپیل ہز بین فائل انٹر سیکشن ٹیک چلانگا ریکاوری دیرہا ہز بین سٹے بائی در ٹرمینل کے پاس آپ ڈسکریکی پاور ہے بی پیبل انکارڈ اپیس اسیسمنٹ میڈ ان دس کیس پروائید دیت ایف آن فائلنگ اپلیکیشن ای پارٹیکلر کیسے ٹرمینل ریکاوری آف تیکس لیویڈ انٹرز آرڈین ہیں آپ ڈیو ہارڈشپ ٹو دا ٹیکس پیر یہ ہارڈشپ فنننشل ہارڈشپ ہے یا دوسری کوئی ہارڈشپ ہے یہ ایک فردوس ہے یا کوئی کیس ہے اس میں میڈم آشاہ ملک نے انہوں نے جیسا بنے ہارڈشپ کو کافی اس میں بڑا اس میں فنننشل ہارڈشپ ہے یا لیگل ہارڈشپ ہے یا دوسری ہارڈشپ ہیں ڈیفائن کی ہیں تو وہ ساری ان ہارڈشپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ پروو کرنا ہے اپنے آفٹر فورڈنگ اپرچونٹی آپ بین ہارڈ سودا کمیشنر میسٹریز ریکووری ہے سفارے پیر ناٹ اکسی تک نے 180 ڈگری د ہائی کورٹ جا سکتے ہیں تو ہائی کورٹ سے بھی سٹریل لے سکتے ہیں ایک ٹربونل کا فیصلہ ہے کہ چھ ماہ کے بعد بھی ٹربونل دے سکتا ہے کیونکہ اب ٹربونل پہ بھی بائنڈنگ ہے کہ وہ چھ ماہ پہ ڈسین کرے آگے ہم پڑھیں گے اگلی سیکشن میں کہ اس پہ جب اپیل فائل کر دی ہے تو چھ ماہ کے اندر اندر اس نے ڈیسائیڈ کی کرنا ہے جب اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے تو تو سیچیویشن پھر ٹیسائیڈ کیونکہ این ایکشن اور امیشن آن دا پارٹا پبلکی سی ناٹ ایکشن اور امیشن آن دا پارٹا پبلک فنکشنی دا کوٹ تو نو آن کن بی پینلائی فاردہ ڈفالٹ آر این ایکشن آن دا پارٹا پبلک تو یہ ڈاکٹرین ہے ہاں یہ سلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی بھی ہے اترمائیز بھی بہت سی ابھی آر ادھر آنڈر میسٹر جسٹر شاہ جمیل نے ایک بڑی سٹے بھی دیئے تو اس کے مطابق پھر کمیشنر اپیل بھی سارے اب سٹے دینا شروع ہو گئے پہلے وہ تھرٹی ڈے اور سکسٹی دیتا تھا تھا نا اب ضرورت نہیں آپ کو ہائی کورٹ جانے کی یا ٹائپ اونر تو وہ کمیشنر اپیل ہی زیادہ بل جبکہ اس کے سیل ٹیکس میں تھرٹی ڈے ہیں ادھر تھرٹی تھرٹی سکسٹی ڈے ہیں انکم ٹیکس میں تو وہ پھر اس بائر لائند اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ والی آہ آہ یہاں لاہور ہائی کورٹ کو وہ خود ہی پھر سٹے جب تک ڈسائیڈ نہیں کرتے ایٹمین ان کی ڈیوٹی ہے جب اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کریں تو سٹے کیوں ختم کریں بھئی تھی اپنے پہلے ڈیوٹی پرفارم کریں نیگلیجنس کس کے پارٹ پہ ہے اس آثارٹی کے پارٹ پہ ہے کہ وہ جب ہی ڈسائیڈ کر دیں تو انلیس سیٹر وہ ڈسائیڈ نہ ہو تو وہ پھر ایکسٹینٹ کرتا تھے ویسے بھی یہ سیٹل آیا ہے کہ جب اپیل فائل کر دی ہے تو انلیس سیٹرڈ یہ ریکووری پرسیڈنگ جو ہے یہ فنڈامیلٹر رائٹ ہے اسیس ٹو جسٹس کا جس نے بھی اپلینٹ ہے جس نے فائل کیا ہے کہ اس کی ریکووری پرسیڈنگ شل بھی سٹیڈ انلیس سیٹر ایٹلیس ون فورم جو ہے اپلینٹ فورم اس کو ڈسائیڈ نہ کر دے تو اس لیے یہ سیٹرڈ لا ہے کبھی سارے آپ دیکھیں گے کیس لا تو اس لیے اس بیسیس پہ بھی اثر وائز یہ ہے کہ اگر وہ اسے ریکووری کر لی جائے تو جو اس نے سبسٹینٹل رائٹ آف اپیل ہے وہ ریڈنٹٹ ہو جائے گا وہ تو انفرکٹیوس ہو جائے گی اپیل بھی پیس سارے لے لیے تو پھر آگے کیا چلے گا اس لیے اس کو ایڈمیسٹریٹر ایڈیشن آف دا اپیل اور پراپر ڈسین میرٹ اور لا پہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کو سٹینٹ دیا جائے دوسرے یہ بھی سیٹرڈ ہے کہ ایون پاور آف سٹینٹ نہ بھی گیون ہو یہ بھی سیٹرڈ لا ہے تو عبداللہ شگر مل میں ہولڈ ہوا ہوا ہے کہ اگر کسی اچھارٹی کے پاس فائنرلی پاور دینے کی ہے تو انٹرللی بھی دے سکتا ہے جب اس کو ختم کر سکتا ہے انلل کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے تو انٹرللی کیوں نہیں دے سکتا ہے فائنلل دے سکتا ہے وہ آج ہی چاہے تو اس کو کہہ دے بھی نالڈ تو آج ہی وہ انٹرلل بھی دے سکتا ہے تیسی لیے جس کے پاس فائنرللی پاور دینے کی ہے اس کو انٹرلللی بھی ہے تو یہ بھی سیٹر سپریم کورٹ تک ہے سپریم کورٹ کے تو یہ چھ ماہ تک وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں کیونکہ انللیس انٹرللڈ ڈیسائیڈ نہیں کی ہے تو اگر ہم اس کی اپلیکیشن کا فارمیٹ کیسا ہوگا کس طرح ہوگا وہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے نیچے والے ہم پڑھ لیں کیس اللہ پھر دیکھتے ہیں دسپوزل آف اپیل بائی دا اپلیک ٹرمونل تو یہ اس میں پاورز آئیں گی کہ اپلیک ٹرمونل کے پاس کیا پاورز ہیں کتنی دیگہ ٹائم کتنی دیر میں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یا اگر انہوں نے آرڈر کر دیا تو اس کے بعد اس کے انگیسٹ کیا ریمیڈی اویلیبل ہے تو وہ ہم اس میں دیکھ رہتے ہیں تو پہلے اپلیک ٹرمونل میں بی فور ڈسپوزنگ آف اپیل کال فار سچ پارٹیکلل ایز ایٹ میڈ رکوئر ان رسپیکٹ آف میٹر رائزنگ آن دا پیل آر کال فردر انکوری ٹو بی بیٹ بائی دا کمیشنر تو یا کمیشنر کو ایسا کہتا ہے کہ فضل اینواری کر کے بتائیں یا خود بھی ریکارڈ کو اکال کر سکتا ہے اپرچونٹی دے گا دونوں پارٹیوں کو کر کے تک اس کے بعد اپلیٹوری شیل افورڈ اپرچونٹی اپ بینگ ہے تو دا پارٹی اینڈ کیس آف ڈفارٹ بائی اینی آف ڈا پارٹی آن دا ڈیٹا دا پارڈ وال میں پروسیڈ ایکس پارٹ ٹو ڈسائی دا پیل آن دا بیسی آف ایویلی بیر ریکارڈ تو پہلے ڈی این پی کر سکتا تھا تو جب سے ایٹین امینڈمنٹ میں آٹ آٹیکل ٹین اے آیا ہے اس کے بعد کیونکہ ڈیو پروس آفلا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میرٹ پہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر آپ نے جتنے بھی آپ نے گراؤنڈ دیئے ہوئے ہیں اب وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے ڈی این پی ڈیسمیسٹ نان پروسی کوشن ڈیسمیسٹ پہلے کر دیتے تھے تو آنے کے بعد اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو میرٹ جو اویلی بل آپ ریکارڈ ہے ریکارڈ میں آپ کے گراؤنڈ بھی ہیں تو ایک ایک کو وہ ایڈیوٹی گیٹ کرے اور یہ ڈیوٹی جو ہے جج کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہی مست لو لو دا لاف لینڈ انڈ اپلائی فردہ انڈ اف جسٹر تو اس پہ اپلائی کرے جو آپ کے گراؤنڈ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ نہیں بھی آیا ٹیکس پیر یا جو بھی جس نے پیر فائل کی ہے نہیں بھی آیا تو اس کو جسٹ ڈی این بھی نہیں کر سکتا یا ایکس پارٹ سمپلی نہیں کر سکتا ہے اس نے اس کو میرٹ پی یا گراؤنڈ کو ساروں کو ایڈیوٹی گیٹ کر کے سپیکنگ آرڈ پاس کرنا ہے اس پہ ابھی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے ابھی ہم لیٹر آنڈ ڈسکر کرتے ہیں تو اور ایک ججمنٹ اس پہ بھی آئی ہے کہ ترگونل اید کوٹ آرناٹ اس کو بھی ڈسکر کرتے ہیں اور اپوائنٹ منٹ آف جوڈیشل میمبر ہیں اس پہ بھی ججمنٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور سٹیشل کی بھی ججمنٹ ہے اس کے بعد کنڈو نیشن کی بھی ججمنٹ ہے وہ ساری ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں اور پھر آگے پاور ہیں اگر اپوائنٹ ٹرگونل شہر ڈسائیڈ پائی ویدن سکس منت آف ایٹس فائلہ جب ٹرگونل پہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ چھے ماہ میں ڈسائیڈ کریں اب چھے ماہ میں ڈسائیڈ نہیں کرتا تو ساتھ ہی سٹے بھی چھے ماہ کا ہے اب چھے ماہ ڈسائیڈ نہیں کرتا سٹے آور ہو گیا تو اس کے بعد بھی پھر وہ دے سکتا ہے کیونکہ نیگلیجنس آن تھا پارٹ آف ٹرائپنل ہے اور یہ ہولڈ ہوگا ہو ہے کہ یہ جو لیمیٹیشن ہے یہ نہیں ہے کہ یہ چھے ماہ میں ڈسائیڈ کریں تو یہ ڈیم ٹو بھی ڈسائیڈ ہو گیا کہ اور فیور میں ہو گیا تو اس لیے وہ ڈسائیڈ کرے تو یہ ہو جائے گا کہ اگر وہ نکیے والا خلاف ہے ٹیکس پیر کا تو یہ بھی خلاف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ڈریکٹری نیچر ہے مینڈیٹری یا امپیرٹیو نیچر نہیں ہے یہ والا جو سکس منت میں ڈسائیڈ کرنا ہے تو اکارڈنگلی اٹ پار سٹے اور یہ چلے گا یہ ایکسٹینڈڈ آٹومیٹکری منٹ اس کو آپ ڈریکٹری کہیں گے تو وہ بھی پھر ڈریکٹری کارڈنگلی چال جائے گا اس کے بعد ویر اپیر لے ٹو اسیسمنٹ آرڈر اب یہ پاورز ہیں کہ وہ اس میں کیا کر سکتا ہے ٹریبونل کی پاورز کیا ہیں اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے کنفرم کر سکتا ہے رمانڈ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تو ویر اپیر لے ٹو اسیسمنٹ آرڈر اسیسمنٹ آرڈر اپل 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 اپرنڈر میں ویڈاوڈ پریجیوڈیو دھا پاور سپیسیوین ٹو میک این آرڈر ٹو نمبر وان افرم یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کمیشن اپیل نے آرڈر کیا ہے فرم یا کنفرم جس کو آپ کہتے ہیں وہ کہہ سکتا ہے یہ بالکل صحیح اپ ہولڈ بھی اس کا ورڈ یوز ہے فرم کنفرم اپ ہولڈ کورڈ اس کا فرم کیسے رہے ہیں موڈیفائی کر سکتا ہے کچھ چیز چینج کر دے کچھ ارمان کر دے کچھ اپھیلڈ کر دے یا اس کو اور کہہ دے کہ یہ والا اتنا لاؤڈ ہے اتنا نہیں ہے اس کو موڈیفائی کر دے جو بھی آرڈر میں چیزیں ہیں یا ایشیو ہیں ان کو موڈیفائی کر دے تو چینج پیٹرن چینج کر دے یا انال آفسیسمنٹ آرڈر انال مین کینسل کر دے ختم کر دے کہ ابلیٹریٹ کر دے کہ ایسے جیسے نہیں ہوگا یہ بالکل ختم کر دے سارے آرڈر کو ریمانڈا کیس بیک اب ریمانڈ اٹسیلف اس کو ریمانڈ کو بھی ہم جو ہے یوزیلی ریمانڈ سیمپل ریمانڈ کے بیننگ ہے کہ واپس بھیجنا لیکن ریمانڈ کا جو ہے ریمانڈ کے الٹرنیٹیو آرڈ بھی بازہ یوز ہوتا ہے سیٹسائیڈ تو سیٹسائیڈ سیل ٹیکس میں تو سیٹسائیڈ بھی کینسلڈ یا انال اسی کے ورڈ ہوتے ہیں جب سیٹسائیڈ کپلڈ ویڈ ڈیریکشن ٹو پار پاسنگ آف فریش آرڈر یا سرٹن کنڈیشن تو وہ ریمانڈ بن جاتا ہے تو سیمپل ریمانڈ کہہ دیں تو ریمانڈ بھی ایک ڈی نووہ ٹرم بھی ہے کہ ڈی نووہ ریمانڈ ڈی نووہ کا مطلب ایسے ہے جیسے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں اور دوبارہ کریں ایک ڈیمانڈ ویڈ ڈیریکشن ہے سپیسیف ڈیریکشن ریمانڈ کے واپس پیجنا اور کہنا اس لائن پہ یا ان ڈیریکشن کے مطابق اس کو کرو تو اور پہلے والا جب ریمانڈ ہوتا ہے تو پہلے والا آرڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ جو جتنی بھی ڈیمانڈ چمارڈ ہیں کمیشنر اب ریمانڈ کس کو کر رہا ہے یا کمیشنر کو کیا جا سکتا ہے اس نے آرڈر پاس کیا یا کمیشنر اپیل کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ دوبارہ کریں انکواری فار میکنگ سچ انکواری جو انکواری کر کے یا ڈیریکشن کو فالو کریں اب ٹرمین کے پاس اور اسی طرح کمیشنر کے پاس بھی باورا ہے کہ جو نیچے ٹیسٹ لیابیلٹی یا پنلٹی یا فانڈ ہے اس کو اپ ڈاون کر سکتا ہے چاہے تو انکواری بھی کر سکتا ہے سبجیکٹو شوک آدنوٹر اگر وہ سمجھے نیچے والے نے کم ٹیکس لگایا تھے زیادہ بھی کر سکتا ہے رفانڈ جو ہے وہ ریڈیوز بھی کر سکتا ہے اگر وہ سمجھے کہ نیچے والے نے اوبر دے دیا ہوا ہے لیکن وہ اس کے لیے شوک آدنوٹرس دے گا دینے کے بعد پھر اس کو کرے گا یہ کوئی اے او پی اور انڈویل کی اسیسمنٹ ہے تو اس کی بھی ڈریکشن دے سکتا ہے کہ اس را آپ اس کو کریں کہ وہ اپیر لیٹ ٹو ڈیسیئن ادر دین اسیسمنٹ آرڈر نہ ہو اس کے علاوہ ہو تو اس کے بعد ٹرمیل میں میک آرڈر ٹو افرم ویری چینج بھی کر سکتا ہے یہ اے سے بی میں بی سے سکتا ہے ویری بھی ویری میں طرح چینج کر سکتا ہے انالدہ ڈیسیئن اینڈ ایشو سچ کنسیکونٹل ڈریکشن ایز می بھی رکھائیڈ تو یہاں ایک ورڈ ویری ہے ویری اے سے بی میں بھی کر سکتا ہے کلیر جی یہ آگ کمیونکیشن کا ہے کہ جو بھی آرڈر ٹرمیل کرے گا وہ کمیونکیٹ کرے گا کس کو ٹیکس پیر کو بھی اور اس کو بھی کمیشنر کو بھی رہل ٹیکس پیر اینڈ کمیٹر تو آگے آگے ہے ریفرنس کے مطلب کہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ سیو ایز پروائیڈڈ انڈسیکشن ٹوان تھرٹیری دیسیجن آف دا اپلنٹ آن این اپیل شیل بھی فائنل تو جو اپیل پہ ہوا ہے یہاں سیویں کس کو دی گئی ہے ایک سو تیتیس میں وہ کوششن آف لا کو کوششن آف لا رائز ہوتا ہے تو وہ آگے ہے ادر وائز یہ فائنل فیکٹ جو بھی آرڈر ہوگا ٹرمول کا وہ فائنل فیکٹ فائنڈنگ تھارٹی ہے تو اس کا آن فیکٹ فائنل ہوگا سپریم کورٹ کے لیول کا ہوگا لیکن کوششن آف لا ہے وہ پھر آگے ریفرنس فائنل ہوگا آگے رول رول دی انکم ٹیکس رول انکم ٹیکس رول جسٹ ہم گو تھرہ کریں گے باقی زیادہ نہیں دیکھیں گے میر آم ان لینڈ ڈیبینو یوں ہے اس کے رول دیکھیں گے سیونٹی سکس سیونٹی یہ پریسے فارم آف اپیل ٹو دا کمیشنر ہے ایک سوستائی میں جو کرتے ہیں یہ آن لین جو فائل کرتے ہیں نہیں چاہی جو جلدی یہ ہم نے آرڑی جو پہلے لیکچر آویلیبل ہے آن دا یوٹیوب اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ آن لین کس طرح فائل کرنی ہے اپیل کے میننگ کیا ہیں وہاں بھی کنڈونیشن کے کیس لا کیا ہیں دوسرے کیا ہیں فینل کیا ہے نال کیا ہے تو یہ سارے ہیں آگے سیونٹی سیونٹ پہ آجیں کیونکہ آج ہمارا کنسرن اپیلٹ ٹرمونل ہے تو اپیلٹ ٹرمونل کا اپیلٹ ٹرمونل ہے فالوینگ فارم کیونکہ وہاں دو کنڈیشنیں تھی ایک ویریفائی پریس رہی فارم تھا ایک ویریفائی میننر تھے تو وہ اسی میں انہوں نے کر دیا اپیل ٹو در انڈر سیکشن یہ نمبر شمبل اپل رسپونڈرٹ ہے ان لینڈ ان ویچ ایسیسمنٹ آرڈر میڈ یہاں آپ لکھیں گے کہاں لوکیٹڈ ہے پھر ٹیکس یئر سیکشن آف آرڈر ویچ کمیشنر پاس دا آرڈر کمیشنر اپیل پاسنگ دا آرڈر کون ہے ڈیٹ آف کمیونیکیشن جب سے آپ کو آئی جسے وہ آپ کا سیسٹی ڈے سٹارٹ ہونے وہ آپ نے اڈریس ٹو ایچ نوٹس میں بھی سینڈ اپلنٹ کو کس نوٹس پہ دیے جائیں کلیم ان دا اپیل کیا ہے اڈریس ٹو یہ یہاں آپ نے کلیم کیا بس ختم ہو گئے کلیم ان دا گراؤنڈ بھی ہوں گے یہ گراؤنڈ آف اپیل یہاں گراؤنڈ آف اپیل آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اٹیچ بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہم ڈسکسنگی ہیں یہ ویریفکیشن وہی جا اپلنٹ یا کمپنی اوپی آپ دا اپلنٹ دو ہیر بائی ڈیلیر بائی ڈیلیر ویٹس ٹیٹر بائی ٹو ان فیکٹ تو بیسٹ آف اینڈر ویریفائی ٹو دے یہ پریسکرائی فارم اگلا فارم سیمٹی یہ کچھ چیزیں اپورٹنڈ ہیں دے میمبرانڈ آف پیل انکلوڈن دا گراؤنڈ آف پیل وین فائلڈ آن ای سپریٹ بیڈر مست بی انٹریپلیکیٹ اور شوڈ بی کمپنی بائی ٹو کاپی ایٹلیز بانہ ویچ شوڈ بی سٹیفائیڈ کاپی آف دا آرڈر اپیل انگیس ٹو کاپی آف دا آرڈر آف دا کمیشنر ٹھیک ہے یہ آپ نے جو چیزیں ساتھ لگانی ہیں ضرب فارم نہیں اس کے ساتھ یہ اپورٹنڈ ہے دے میمبر میمبر رینڈم آف اپیل انکیس آف اپیل بائی دا ٹیکس پیئر مست بی کمانڈ بائی یہ فی فی وہ اپنے پانچ ہزار جا ٹھائی دار جو آگی دے بیل مست بی کریٹڈیڈ ان دا ٹریوریا برانچ نیشنل بینک آف پاکستان اب اس کے لیے نیا کوئی پریس ٹرائب آگیا ہے اپیل فائل کرنے کا ہے نا چلان ستائیس والا انہوں کے نوٹیفائی کیا ہے تو اس کے تحت آپ نے فائل کرنی پورچن آف سینڈ ٹو ٹرگونل ہے میمبرنڈ آف ای دیابنڈ شیل ناٹ ایپٹ چیک ہنڈی آر ایڈ نگوشی تو یہ پریس ٹرائب رول میں ایسے ہی ہے لیکن انہوں نے کر دوسرا دی ہے تو یہاں بھی چینج چاہیے تو اس کے بعد مرد بھی شیل بھی سیٹ فورت کونسائل دی انڈ ڈسٹنکٹ ہیڈ انہوں نے کہے گراؤنڈ آف پیل جو ہے نا وہ ڈسٹنکٹ ہیڈ میں ہونے چاہیے گراؤنڈ آف بدہو ٹائنی آرگومنٹ نریٹیو ایڈ سچ گراؤنڈ شوڈ بھی نمبر کنزیکٹی ایک دو تین کر کے آپ نے گراؤنڈ دینے سو اس میں فیکٹ بیسز ہونے دی نریٹیو نہیں ہونے چاہیے کیس علاہ نہیں ہونے چاہیے اب رول پہ آ جائیں ایپلہ ٹربونر رولز دو دار دس یہ ایس آرہ نائن فارٹی ایٹ دو دار دس کا ہے تو یہ اندکس سائی ساسوائیشنر در دے ایپلہ ٹربونر اس پلیڈ ٹو میک دا فالونگ رول نیمڈی شایڈ ٹائٹل یہ نیچے آ جائیں اس میں رول باقی دو چیزیں رولز آتھرائیز ریپرینٹریٹیو کون ہوگا بینچ کیا ہوگا آج ہے بینچ میں نے بینچ اپنی کنسٹیٹوٹر انڈ سبسنس سیون سیکشن تھرٹی انڈ انکلو انڈ انکلوڈ دا چیرمین اور انی ایڈر سائٹنگ سنگلی انڈر سبسیشن اپ دا سیڈ چیرمین میں چیرمین اپ دا ٹربونر میمبر آڈینیس نیچے آج ہے اس میں پریسکرائی فارم نیچے آج ہے اس کے سٹنگ آف بینچ ای بینچ شل ہولڈ ہولڈنگ ایڈ ہیڈ کوئٹر اور سچ ادر پلیس ایڈ چیرمین پاور آف بینچ ای بینچ شل ایڈ 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 اپلیگیشن میڈ انڈر ایڈر ایڈ 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 بینچ چیرمین جس کو سائن کرے گا اپیل بھی جس کو سائن کرے گا وہ کرے گا ان دپسینس چیرمین ایڈ میمبر ڈیزینیٹ فاردہ پرپوز ایڈ ایڈ بینچ چیر پرسن چیر پرسن ایڈ میمبر آف شل بیر بیر سیم ڈی ایڈ پریس بائی فائدہ جل جاف ہائی کوٹ جا جاف ہائی کوٹ گائے وہ میمبر جی ہیں چیرمن اور میمبر ہیں وہ پہنے گئے در ایپلش در ایپلش شیل سبجیٹ سچ سپیچل آرڈر آفز نے ابزور سیم آفزار ہولی ڈی اینڈ پیریڈ آف سیسا اید ہائی کوٹ ایڈا رسپیکٹی پلیس جوہاں لاہور ہائی کوٹ ہے لاہور کوئی گلے پشاور والے پشاور سیندھ والے سیندھ اسی طرح پروسی جرا فائلنگ اس میں بھی وہی پریسٹرائی فام ہے اے بھی ہے اے بھی اس میں سیل ٹیکس کا بھی ہے ایک سائز کا بھی ہے اور انکوٹ ٹیکس کا بھی ہے تینوں کے ہیں اپلیکیبل اینڈ پریزنٹو در ریجسٹرار اور ان افیسر آپ سرائے بائی ہم اندس بیہاب اور سینٹ بائی مینز آف ریجسٹر پوسٹ آر کوریر سر ڈیسٹو در ریجسٹرار یہ موڈ ہیں کس طرح بھی سکتے ہیں ڈیکٹریز ہی یہ نہیں کہ آج آپ نے بھی دی ادھر پہنچی میں بات ہے تو جس سے دین سے دیکھ سمجھے جائے گی اس دین پہنچی. بھی انٹر in the book to be kept for the اس میں ریکارڈ اس کا کر لے گا who may be joined the respondent in an appeal by person agree by order of board commissioner land avenue and other in land avenue commissioner the concern shall be made a respondent or where commissioner in land avenue object to an order passed by the board by the board or commissioner land avenue appeal or any other appellate terminal the person in whose favor and order by the commissioner revenue has been passed shall be made a respondent to the appeal جاتا ہے content of the every member of which shall be written in urdu or english and shall set for concilely and distinct head specific ground of will ground of will کا ادھر بھی تھی prescribe ہم میں اس کے مطلب کی یہ 10 بھی مپارڈنر without any argument related and such ground shall be number consecutive تو اس پہ بھی ہے کہ اس کو اس بسنس پہ reject کی جا سکتی appeal جی نہیں یہ دوبارہ کی جا سکتی یہ رول ہے کیونکہ منڈریٹی نہیں ہے تو آپ دوبارہ بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے اپرچونٹی دیتا ہے یہ ڈاکومنٹ کمپنی بایدہ بیل ادھر بھی ہم نے دیکھے ہیں پریسکرائب رول میں جہاں بھی ہیں ایوری میمبر اڈا پی شیل بی ٹرپلیکیٹ اور شیل بی کمپنی بائی تھری کلیر انلیجیبل کاپی دا آرڈر آف اپیل انگیس آرڈر آف دا کمیشن لیونڈی ایز دا کیس میں بھی افیسر آف دا لیونڈی کاپی آف دا گراؤنڈ آف اپیل پروف آف پیمیمٹ آف بیل فی انڈ سرٹی فیٹ پرائیڈڈ انڈر رول بارہ بارہ میں ایک سرٹی فیٹ ہے تو اس کو بھی آپ نے سرٹی فیٹ دینا ہے کہ آپ نے کمیشنر کو جو ریلیونڈ کمیشنر ہے اس کو اس کی کاپی آپ نے دے دی ہے اور سائن کرو آلنے یا دروی سرٹی فیٹ دے دیں انہیں پیل بائی دا کمیشنر انلینڈ ایونڈو دیر شیل بی پینڈیڈ سٹی ویٹ آب ایمبرانڈو اپیل شوئنگ کانٹینویشن امپیونڈ آرڈر کمیشن آف آرڈر تو دیند ہے ان کیس آف پیل سائنڈ بائی دا فیسر انلینڈ ایونڈو 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 سو آتھو رائیڈ اگر انہوں نے فائل کرنی ہے تو ان پر یہ اپلیکیبل ہے نمرا بے انٹس ڈسکریشن اپسی ایمبرانڈ ہوئی which is not کمپنین بائی آل آرہ ڈسکریشن ہے کہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے اپنے شیل انڈ ایکس انڈ ایکس آنڈا فیسر ہیمبرانڈ ہوئی شوئنگ ڈاکومنٹ فائلڈ انڈر دیس سرو پاسنگ پہ پیپر بک فارم انٹریپلی کے انڈ ایکس لگا کس سارے ڈاکومنٹ دیتے ہیں انٹیمیشن آف فائلنگ آف پیل دو در پانڈر دونوں اگر کمیشنر فائل کر رہا ہے تو وہ اس کو انٹیمیٹ کر دے گا اگر ٹیکس پیر ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کو انٹیمیشن کر دے گا فائلنگ آف ہیوی ڈیپ ویر فیکٹ ویچ کیناٹ بھی بورڈ آوٹ آف رکار تو اس کا ہیوی ڈیپٹ دے دے گا اس سے ظاہر نہیں ہے گراؤنڈ ویچ میں بھی ٹیکن این اپیر اپلینٹ شیل ناٹ ایکسیپٹ بائی تو جتنے گراؤنڈ آپ نے لیے ہیں وہ یا دوسرے کوئی اور بھی لینے ہیں تو نئے بھی آئیڈ کرنے تو بھی دا پرمیشن آف جو ہے وہ آپ فورس بھی کر سکتے ہیں دفیکٹیو اپیل تو آپ کو نوٹس دے دیں گے کہ یہ ڈیفیکٹیو پیل ہے اس میں یہ شارٹ کمیں ہیں پوری کر دیں تو آپ اس دن سیونڈ ڈیز کو کر دیں گے پندرہ دو اپلینٹ آتھر اپلینٹ دز ناٹ میڈ اپلینٹ آتھر اپلینٹ شیل پلیس دے میٹر بیفور دا بینچ فچ سچ ایڈر ہے اگر آپ نہیں پھل پھل کر دیں تو وہ پلیس کرے گا بیفور دا بینچ تو بینچ اس پر آرڈر کر دے گا کہ رییکٹیو پیل ہے یہ کنڈونیشن کے ریفرنس ہے اپلینٹ تو ایکسپرین ڈلے اپان دا پریزنٹیشن آف اپریمبرانٹ آفیر جرار آف آتھرائیز انٹریو سی شیل اگزامل دا کافی آف آرڈر اپیل انگیس انڈ شیل کلکولیٹ ویدر آفٹر لائنگ دا ٹائم گیون بائی دا ریلیمیٹ لا دا ممبرانٹ آفیر ہیز بین پریزنٹر بیزن ٹائم وہ جو کنڈونیشن ٹائم لیمیٹ آئی جو سکٹی ڈے میں کرنی تو یہ وہ اگزامن کرے گا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائم لیمیٹ ہے سٹیٹو آف میٹر وہ آثارٹی اگزامن کرے گی کیونکہ ٹائم ہے یا نہیں ہے اس کے وقت اپریمبرانٹ آفیر بیٹو بیٹو بی پریزنٹر آفر آفر دا ٹائم پریز بائی ریلیمیٹ آئی این نوٹوز تو سب میٹ ٹیکس بین رائٹن اینڈ اپان سٹی شوکاز شوکاز ہیونگ شون میڈ میٹر بیل فار ہیرنگ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کو نوٹس دے دیں گے بھی ویڈن ٹائم نہیں اپلیکیشن دے دیں آپ کنڈونیشن والی اپلیکیشن دے دیں پاور آٹ آرنی آتھرائی جو آتھرائی دو گئے وہ پتہ ہی ہے اس میں ضرورز نہیں پڑھنے اس کے بعد آتھرائیز اپلیکیشن آتھرائیزیشن 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 آپ اپنی آزرائیزن آپ اپلیکیشن انلسڈاکومنت ریفہ سیدنہ ہیز بن آپ اپنڈیٹ ساحھ ڈاکومنت گل بھی کوئنٹس آف ہیرنگ دیٹا پلیس آف ہیلنگ چھوڑ دیتے ہیں پریپریشن آف کازلز بھی چھوڑ دیتے ہیں دیبارٹ منٹ کا کام تو اس میں اگلا کون سا ہے hearing of wheel application یہ date fix ہوگی دونوں کا opportunity دونوں argument کریں گے یہ important ہے بائیس بائیس اٹھائیس اور آگے یہ ایکس پارٹ آرڈر کر دے تو اس پہ کیا ہے ایکس پارٹ آرڈ سین ہے ری کال آف آرڈر ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اویلیبیل ریکارڈ پہ میرٹ پہ کرنا ہے وہ لا ہے تو یہاں انہوں نے کہا کہ ایکس پارٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ اس سے کانٹرادکٹ ہے اس کو سپریم بیو نے سائٹ ڈاؤن کیا ہوئے انہوں نے کہی میرٹ پہ کرنا ہے اور سارے گراؤنڈ جو ہے ایڈیوٹی کےٹ کرنا ہے تو یہاں where on the date of a hearing or any other day to which the hearing is adjourned any or both party fail to appear when the appeal or appreciation card for a hearing may if it deem fit dismiss appeal or application in default or way proceed to size the appeal application on the basis of a waiver card تو dismiss default جو ہے یہاں ہے وہاں نہیں ہے تو وہ اس پہ بات ہوا کر دیتے ہیں سوبر انکورڈ نے بھی کہا ہے کہ اس کو پہ میرٹ پہ اس کو ڈسائی کرنا چاہے ٹرم میں ٹرگونل میں ایک ریکال اب اس پہ آپ ریکال بھی کرتے ہیں یا بھر ڈسمیٹ نان پراسی کوشن یا وہ وہ یا آپ کو پرچونٹی نہیں دی گئی تو آپ اس سیکشن کے تحت سیکشن بائی کے تحت آپ application بھی دے سکتے ہیں ریکال کی کہ مجھے سنانی گیا کہ یہ reasons ہیں اس کو order کو ریکال کیا جائے جو dismiss کیا ہے یا پاس کیا ہے دوبارہ سن کے کیا جائے تو within month آپ نے application دور نہیں ہوتی ہے ساتھ read with reactivation section جو ہے دو سو اکی آپ اس section اس rule کو ان کو ان لینڈ ڈیوڈیو کا rule ہے یا ٹوئٹی ٹو read with دو سو اکی تو آپ application دے سکتے ہیں کہ یہ error omission ہے یا یہ چیزیں ہیں یا مجھے سنا نہیں گیا افی ڈیوٹس آت دیں گے فیکٹ سرکمسان کے ریزن ریبل گراؤنڈ یا آپ sufficient card دیں گے کہ اس کی وجہ سے یا مجھے notice نہیں ملا یا اور کوئی reason ہے تو آپ کی کوئی بماری کی یا در کوئی exception circumstances کی تو آپ application دے سکتے ہیں پھر آپ اس کی application دیں گے to may recall order under section if the party in default apply within 30 days of the date of communication of order and satisfied tribunal that party was prevented by sufficient card to pair when appeal upon card for hearing on recalling of order tribunal shelf x date for hearing of the appeal and application تو دوبارہ وہ پھر اس کو recall کے آپ application دیں گے پھر آپ کی لگے گی allow کرے گی تو پھر وہ order دوبارہ hearing میں چلا جائے گا in this rule what appear means appear in person or through continuation of proceeding after death or insolvencies کی ضرورت نہیں اٹھائی پہ چلیں ریمارڈ ریمارڈ آف کیس بھائی اٹھائی وہاں بھی پاور تھی یہاں بھی order to be signed dated یہ یہ آگیا اب stay کی application جہاں کہیں بھی آپ نے دینی ہے تو وہ اس کو آپ نے فالو کرنا stay application every application for stay recovery of demand or tax and salary shall be presented in the same manner as provided in seven eight nine eleven twelve and by relating to peer on receipt of stay application register or other official authorized to access shall fix the application for the scale of copy chow دیں procedure fees chow دیں end پہ press کرا فام ہوگے وہ آجائیں یہ tribunal کے کام کرنے والے نیچے 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 شیڈول ہے شیڈول میں آجائیں نیچے نیچے پریس کرا فام آئیں گے دیں دیں ایک سو سیکشن وان تھرٹی ٹھی کا پریس کرا فام ہوگا نیچے یہ آگیا یہ کس کا انڈر سیکشن ایک سو کتی تو یہ پریس کرا فام جو ہے یہ یہ ہوگا انکم ٹیکس ہارڈی نے اس کا یہ ہم نے پریس کرا رولز میں تو یہ شیرور ہے آگے یہ ایکسائز ڈیوٹی فیڈل ایکسائز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کا یہ یہ فام یہاں سے اٹھا لیں اور اس کو آپ فیل کر ساتھ گراؤن شراؤ گرے تو یہ تو تھے رول اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کنڈو نیشن موس اپارٹن ہے پھر ہم سٹے دیکھیں گے کنڈو نیشن کنڈو نیشن اپلی دیکھنے اس کے آپ دیکھیں گے کیا کام ڈو نالج آف دیکھیں گے سبجکٹر واسناٹس وزن دا مینگ اف سیکشن تھارا ریڈ ویساکشن اکسوماتی چار آفدار ریڈ ویسا ریپورٹڈ جیجمنٹ انیسے تین ایف بی آر بائنڈنگز یہ سرکلر ہے ٹھیک ہے اس کے تیت نہیں کیا تو آگے انڈ سرکلر اندر سو سو ان اپلینٹ آسو آور لوگ ٹو کنسل آئی آر سسٹم آسو نیتر اینی ایمیل انٹی میشن ہے کہ وہ دین کے انٹی میشن بھی نہیں کی ایمیل نہیں کی ہوگئے آر پوچٹل ۱ی ایک ایس ایس اور اینی ای ای ایس ایس ایہ ایس 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 ای ایس 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 ایہ ایری پیل to avail the substantive right agenda subject ever long line of 30 limitation notice start from the date of knowledge limitation کب سے start ہوتی ہے جب آپ کے knowledge میں آئیں اس کیس را ہم کے date awesome data from which limitation file the lane filing of will is neither intentional not deliberate and also not solely attributed to the register person and also engage the brings that no one can be forced to perform impossibility and also not cannot be punished for the fact for the act of nature or fault ہáfor nayرہ nature or fault of the other as well as act or omission on the part of properly prejudiced to no one clearly اس کے بعد آگے تو o and to the foresight circumcision and reason and ground it was not possible for the appellant to file appeal within time of 60 days specific and one of the ordination in the absence of proper service of order of cia appeal on the appellant and oversight of fb or sr portal by the concerned account which are genuine bona fide and reasonable cause of the day in filing of subject appeal and merit for for cia condemnation of life again here judgment on a lahore i call lahore in a reported judgment is this nine in case of action of the wakana additional collect category hold that follow yeah principle a revenue a revenue matter for prayer continuation but always should be more considered sympathetically the following guideline has been provided for allowing the condition of delay number one ordinary litigant does not stand to benefit by lodging appeal late late file ھائل کرنے سے taxpayer کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ late ہی فائل کرے ٹھیک ہے اصلاح ریفیوزنگ ٹو کنڈون ڈلی ڈلیک ایند ریزلٹ ان ای مٹریوس میٹر بینگ تھرون آوٹ آف ایٹ ڈا ویری ڈیسٹرہ ہولڈ اور ڈا ویری ڈیسٹرہ ہولڈ اس کے انگیز جب ڈیلے کنڈون اگر کر دی ہے تو the highest that can happen is that cause should be decided on merit after hearing اس سے کیا ہوگا matter decide ہو جائے گا liability نکلے گی تو دے دے گا اگر نہیں نکلے گی تو قتم ہو جائے گی اس کے بعد every day delay must be explained does not mean that pedonetic approach should be made why not every hours day every second delay the doctrine must be applied in a rational common sense and pragmatic manner when substantial justice and technically technicalities consideration are pitched against each other the cause of substantial justice deserve to be preferred for the other side other side cannot claim to have vested right in injustice being done because of non-deliberate delay تو justice اور technicality آپ پر میں ڈبھیڈ کریں گے justice should prevail there is no presumption that delays or quaint deliberately or on account of culver or negligence or on account of malafide a litigant not stand to benefit by restoran to delay in fact he ran serious risk کہ اس کو تو رسک ہوگا تو یہ ازیوم نہیں کیا ازا ہزا کہ اس نے negligence ہے کہ deliberately اور intentionally اس نے سب کچھ کیا سب کچھا ہے کہ سیول میٹر ہوں تو وہاں تو دوسری لیٹیگنٹ جو ہے اپوزیشن میں ان کو ویسٹر آئٹ اکرو ہوتے ہیں یہ فسکل میٹرز ہیں فسکل میٹر میں تو کمپسری اکسکن آپ بنی ہے فرام دا ٹیکس پیر تو اس میں وہ رائٹ اکرو نہیں ہوتے کیونکہ یہاں دو لیٹیگنٹ سیولین نہیں ہے بلکہ ایک سٹیٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انٹویل ہے تو اس لیے وہ رول یہاں اپلائی نہیں ہوتے فسکل میٹر میں اس لیے یہاں کنڈونیشن دے دینی چاہیے جن سچے کہ since it always been state against reason and state of reason ka matter ہے the interest of immediate recovery cannot be described as a cruel of right right in that order was also expressed by view that kind of right coming to being coming into being by reason or default or parted approach a particle for within specified time is not a absolute right does not it frustrate exercise a judicial decision whenever a condemnation reply far in the statue further that tax in any manner being exception of money from the subject and its recovery when becoming do be unfettered by any limitation in term of time no value of right could be said to have a crew to the uh opposite uh 30 the state that further that further the amended order is patently wide of ensure quorum non-naturedive behind the scope and scheme of the ordinance hence no limitation running against wide order as per long line of 30 and binding rule of authority یہ ایک اور اس میں ground اس ابلکیشن میں لے لیا گیا گیا اس کے بعد آگے یہ بھی important the time limit of 60 days mentioned in subsection 1d far filing of is not absolute but is subject to right to the right of condemnation of delay in filing of pre available under section 4 of section 133 of the where it is prevented by sufficient call from lodging of peel within that time the extract of section 2d of also is reproduced here under okay that that the discreet power of condemnation being trust may required under the mandate of 24 22a of the and binding president to be exercised justly fairly cooperative and reasonably to promote the object for it is enacted and not arbitrarily fancibly vindictively to defeat the object of enactment and to alive to alive the mischief intended to be suppressed by the legislature into granting the decision or condemnation of a delay in filing of appeal to aage judgment time that a force of approval law of precedent reason and grower reasonable bona fide sufficient adequate and appropriate cause for not preparing appeal within specific period of time and preventing a plant from filing of appeal within stipulate period under section 132 d of the beside filing of of appeal within specified time of wall exclusively beyond the control of a plant and uh contributory contributory controllable irregularity and procedure lab for delay and have prevented a play from filing of two wheels the substantive remedy of here under section and directly the force of law laid down but is also sufficient ground and reason for continual in filing of appeal that if the applicant continuation is not entertained and allowed then it would result in a materialist matter being thrown out of at the very threshold and cause of justice and division and appellant shall suffer irreparable loss and injury in view of the above law in view of the above provision of law and ruling of the court is humbly prayed that instant application for condonation filing of here may sympathily be considered accepted allowed and get the subject order without any further delay for the interest of justice and fair foreign ڈونیشن کا میٹر ہو تو کیسلا بھی ہیں چیزیں بھی ہیں تو آپ کیا ہوگا ہے یہ اوپر آپ نے پڑھا نہیں دو سو اٹھارا بھی ہے ای میل بھی ہے سارا کچھ نہیں اوپر تھا نا ایک سو اٹھارا دیکھیں میٹر تھا ہاں اس میں لکھا ہو ہے کہ جس نے دو سو اٹھارا کے موڈ مینر ہے وہ افیکٹیو دیکھیں دو سو اٹھارا ہے اس میں یہ سیکشن ہی ہے نا کدھر تھا یہ دو سو اٹھارا ریڈوے سیکشن ایک سو انہتی چار یہ اسی کے ریفرنس موڈ دیئے ہوئے نا اپھوڑ دانا آریہ سر سبجکر آروازناڈ بھی تھا موڈ بھی تھا یہ اے بی آر بائنڈنگ یہ سرکولر یہ موڈ کے مطلق ہے نا سب سوال یہ ہے کہ دو سو اٹھارا میں جو موڈ سبسی ٹوٹڈ موڈ جو ہے یہی ہے اس میں یہ دو سو اٹھارا کے موڈ آف سبسی ٹوٹڈ اگزاست نہیں کی یہ اس میں کہا ہے اور ساتھ ایک سو نتی چار کا بھی ریلیونٹ جو ہے کمیونیکیٹ نے کیا آندہ پٹیکس بیر وہاں کمیونیکیشن کا مطلب جو ہے یہ دونوں کو دو سو اٹھارا کرنا کو اور اس کا کہا گیا اور صرف آئی آر ایس پر اپلوڈ کرنا نہ ای میل کی نہ وہ کی نہ سرو کیا نہ اگزاست کی ہے موڈ ایٹ ٹائم اگزاست کرنے کا مطلب سارے موڈ اگزاست اس میں ایک بی آر کے سرکولر وہ چیزیں میں لکھی ہیں یہ نا سرو یہ سارے موڈ جو دو سو اٹھا رہاں کھا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس کا اپنا کام ہے ہم نے کیس لائے یہ اچھا اسی پہ وہ ایک ٹرگونل کا فیصلہ بھی تو ہم کیا ہم 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 ہنے میں کھا تھا ہم کر لاتا ہوں میک اچھا یہ ابھی میں نے کہا تھا اسے ٹرگونل کا فیصلہ ہوتا اس میں سارے یہ آئی آر ایلس ویلڈ ہے نہیں ہے ان کا ساتھ ہی میل بھی کرے سب سی ٹوٹل بھی کر رہے ہیں چلو ہم سٹے کا سٹے اپلیکیشن دیکھتے ہیں سٹے اپلیکیشن وہ سیکشن جو سب سیکشن فائیب تھا آپ سیکشن ایک سو تیس پلس وہ اس کا جو ہے روز کا وہ لیں اور اس کے مطابق پھر دیں اور اس کے نیچے آجیں ہم گراؤنڈ لے دیتے ہیں پہلے فیکٹ لکھ لیں سارے جو نوٹس چھوٹا تھا ہے وہ لکھ لیں یہ پہلا لے لیں پھر جب پینڈنسی ہو تو فالٹ نہیں ہے یہ وہ اس میں ہیڈنگ دیئے ہوئے ڈاکٹر ایم لیس پینڈنسی اکٹو ساکرہ نو اینڈ کین بی پینڈلائی فار دا ایکٹ آف ادر یا نو اینڈ کین سفر فار دا فار دا ایرر اور امیشن آن دا پارٹ آف دا پولک یا بھی وہ ڈسپینڈنگ بڈی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا تو وہ مارا اس میں فال نہیں تو یہ اس میں اس کے مطلق کی اصلاح نیچے ہیں اسیس ٹو جسٹس ڈیو پراسس یہ والا سپریم کورڈ میرا لکھائیں کہ آپ ہنڈامنٹل رائٹ ہے سیس ٹو جسٹس تو اٹلیس ایک فرم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس وقت تک سٹے ہونا چاہیے یہ اس کے کیس اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے ہیں اس میں بھی کیس اللہ ہیں اس میں انہوں نے کہا ہوا کہ ادر وائی پھر اگر اب یہ سٹے نہیں دیں گے یا رکوری کر لیں گے تو ان فرکچوس ہو جائے گی آپ کی پیل اس ایس ٹو جسٹس بڑنا ہے نہیں تک شہرم exam and return the right and obligation of party therefore demand or dispute does not hold the field once appealed and required to be termed by the appellant 30 therefore internally of stay or suspension of stay during the penit is the right of the appellant and liable to be granted ٹھیک ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میرے حال جائیں لاہور ہائی کورٹ بھی بہت ساری ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جواز حب کی دوزار بیس کی اس میں اور ساری ججمنٹیں لے ڈاؤن کی ہیں نیچے نیچے آجا جو ڈاکٹر آمرا پریمہ فیسائی آرگویبل ہے بیلنس آف کنویس آرگویبل کیس ہے ہمارا ہمارے میریٹ پہ گراؤن پہ ڈاکٹر آمرا آف ہارڈشپ یہ ہے شکفتہ کا جو میرا کہہ رہا تھا کہ اس میں ہارڈشپ لیگل ہارڈشپ ہے یا فنانچل ہارڈشپ ہے اس کے مطلق آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ بیان کریں کہ نیچے آجا نیچے نیچے یہ ڈاکٹر آمرا فیر ٹائملی ریشنل سٹرکچر اکسسائی آف ڈسکریشن نہیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے مطلق کیس ہے نیچے یہ ٹرسٹ ویڈا سٹیٹ ہے ڈسکریشن جو ہے جس کے چار پانچ کا اس لائس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں یہ نیچے آجا ہاں یہ ڈسکریشن کے ہی ہیں آگے فورم انٹائٹرل ٹو نیچے آجا ہی ہوگا ڈاکٹر آن پاسٹ پاسٹ آن پچھلی پاسٹ پریکٹس کا بھی ہے اس میں فورم انٹائٹرل ٹو وہ نہیں ہے فورم اگر کہیں نہیں بھی پاور سکسٹی سارٹی ڈیز سے اباؤ فورم انٹائٹرل ٹو گرانٹ فائنل ٹو گرانٹ انٹائٹرل ٹو گرانٹ تو عبداللہ شکر مل والا تو آپ اس میں اپلیکیشن دیکھے کو کار دیں گے یہ وہ نہیں ہے گراؤنڈ آف اپیل نہیں اٹھیک اٹھیک یہ اٹھیک اٹھیک اپیل نہیں میمورنڈ آف اپیل نہیں یہ اپلیک ہے نا اس میں آپ جو چاہیں لے ٹھیک ہے نا وہاں آپ کے گراؤنڈ جو ہے سیٹل ہونے چاہیے تو یہ ہے آپ کی اس کی اور کی اصلا ایک ایک میں اچھا اب ہے گراؤنڈ گراؤنڈ آف اپیل گراؤنڈ آف اپیل میں آپ فیکٹ لکھیں فیکٹ کے بعد سب سے پہلے جو پہلا گراؤنڈ ایک جرنل گراؤنڈ لکھیں کہ اپیونڈ آڈڈ آف کمیشنر اپیل اتنا اتنا ایزیں گے پھر آپ اس کو سب سے پہلے ہیڈ وائز کریں یا ویسے کریں تو سب سے پہلے دیکھیں جو جو ڈیکشن ہے جو ڈیکشن ہے کہ اتناڈی کو کمیشنر نے کرنا تھا ڈی سی نے کرنا تھا اس نے کیا ہے کہ نہیں جو ڈیکشن آیا کہ تو پہلا میٹر جو ہے آپ جو ڈیکشن پہ کریں دوسرا اگر لیمیٹیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈر جو ہے ٹائم بارڈ ہے تو دوسرا پھر ٹائم بارڈ کھا لیں تیسرا پھر آپ کوئی آپ کے نان ریڈنگ مس ریڈنگ فیکٹ ہیں اس نے ریورس اپلائی کی ہیں نان اپریشیشن ہے یا لا کو غلط اپلائی کی ہے تو اس کے لا کے نان اپریشیشن آپ لا لیگل جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ لا ایسے کہتا تھا اس نے یہ ایسے کیا ہے یا فیکٹ جو ہیں آپ کے جا ایویڈنس ہیں اس نے مس اپلائی کی ہیں مس ریڈ کی ہیں مس کنسٹروڈ کی ہیں تو وہ اس کو آپ لیں اس کے بعد اپرچونٹی نہیں دی ایکس پارٹ ہے جیسے یا سنگل نوٹس ہی دیا ہے تو اس پہ بھی لایا ہے سنگل نوٹس نہیں ہے یا سرور نہیں کیا تو وہ اس کے آپ گراؤنڈ لیں اپرچونٹی والے جو ہوتے ہیں کہ تین اپرچونٹی دینی چاہیے پھر آرڈر کرنا چاہیے سنگل پہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یا آرڈر آپ کا اس ڈیٹ کا نہیں ہے جس ڈیٹ کا جو آپ کے ایشیوز ہیں ایشیو آئی دیکھ ایک گراؤنڈ بنائیں اور اینڈ پہ پھر آپ ایک گراؤنڈ بنائیں کہ ہم نے فردر کوئی ایڈ کرنے ہیں یا ڈیلیٹ کرنے ایڈ لیس کرنے تو اس کا کرنے ہیں پھر اپیل کوئی اللاؤ کی رکیسٹ کریں تو نیچے پھر آپ پریئر کریں کلیر جی تو وہ یہ گراؤنڈ آپ اس اس پیٹرن میں سیل ٹیکس انکم ٹیکس سارے پہ کر سکتے ہیں کلیر جی اس کے بعد اب ہم کیس لہ دیکھتے ہیں ہاں یہ پھر ہاں اب ہم کیس لہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ ٹربونریز کوٹ آرناٹ تو یہاں ہولڈ کیا ہے کہ یہ کوٹ نہیں ہے تو کیونکہ اس کی کمبینیشن جو جہجے ہوتے ہیں اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اب چارڈ کاؤنٹ بیٹا ہو تو جہجے نہیں ہیں وہ کالیگیشن کوٹ نہیں کوٹ نہیں ہے اور اسی طرح جو پرسیجر کانسٹیٹوشنل پرسیجر اپائنٹ بینٹ کا جا ہے وہ بھی نہیں ہے تو اور دوسرا یہ ایسے سمجھ لیں کوزائے جوڈیشل کوٹ ہے ایسے سمجھ لیں کوٹ نہیں ہے بھٹے دکھویا کیونکہ جوڈیشل فنکچن تو اس نے مٹسین کرنا ہے تو کوزائے جوڈیشل جیسا جوڈیشل نہیں ہے کوزائے جوڈیشل ہے اس لئے یہ کوٹ نہیں ہے اس میں انہوں نے سٹیٹس کیا تربونل کا تو انہوں نے کارڈر پاہ بھائیشل سٹیٹسائیز بھائیشل کا ویڈیشل جیجمنٹ آف دو بھی چیلنگ بھوڈ سپریان فائلی ایسے نیفرنٹ کوٹ نہیں در بھی کٹیگرائیز یہ بات اور نہیں در کٹیگرائیز کوٹ نہ اکوٹ ایسے سٹیٹسائیٹ بھائیشل پاہر انہوں نے اسی کے جن کانسٹیٹوشنل جیسے سٹیٹسائیز جیدیشل پاہر اپنی تربونل was not mentioned or provided in the country therefore it could not be catedrised deemed to be court in termal section ایک سپچاسی دو دی of the where high court satisfied order of the tribunal it did not do it did not do so of the court immediately below consequently if order of judgment of the tribunal was satisfied by the high court the only remedy would be filing a petition for leave to appeal before the supreme court تو اس میں دو چیزیں سیٹل ہوئیں کہ اس کا status جو ہے court کا نہیں ہے نا یہ court ہے نا judicial tribunal ہے جو article 1212 ہیں 12 کے طرح جیسے سرور tribunal ہے جو وہ judicial court کی طرح ہیں ان کے judicial denions ہوتے ہیں لیکن یہ constitution نہیں یہ domestic court domestic tribunal ہے domestic adjudication authority یا executive authority ایڈمیسٹیٹیو یا قضائے judicial ایک authority ہے جو پروائیڈ کیے ایکٹ نہیں کلیر جیو کانشیچوشن میں یہ نہیں ہے اس جیسے سرور tribunal ہے جو میمبر تو مرحل نوار الہا کا case ہے تو اس میں اس کے کافی داری وہی آپ نے اس کی qualification پڑی ہیں ایک سو section ایک سو اکتیس میں اور پلاس رودز میں اپوائنٹمنٹ والا جو ہے تو باقی اس کے مطابق اس یہ کون سا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ ہم یہ والا بھی لیکن وہ سوبرنگ کوٹ کا ہے تو یہ بھی اس میں اپوائنٹمنٹ ادھر دیکھنا چاہے اس کو بھی دے سکتے آگے باقی اس میں چاند موٹر کا سب سے امپارٹنٹ ہے کنڈونیشن کے ہم نے دیکھ لی دعا خانہ والا اور جو ہے ادریس بیدی والا ہے رگارڈنگ سر سر سا آگے امپراپر پسند وہ بھی ہے اس پر کوششن آلائے ادریس بیدی تک وہ ہے مینجر پر یا کس افسر کی ہے انہیں کہ یہ پراپر سر نہیں یہ باقی وہ اور بھی ہے کافی سر اکسل تو یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے چندہ موٹر انیس سو بانوے کیا اس کی سائٹی انیس سو بانوے پی ٹی 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 وان سکس ایٹ وان تو موسٹ اپارٹنٹ ہے کہ اپیل کیا ہے ابھی بھی ہے کہ انہیں میرے ریپورٹ ہوا ہے انہوں نے کوئی فنڈ جو تھا پروب نہیں کرایا تھا تو انہوں نے اس کا جو سیکشن آپ کا ہے اکی کا اکی کا کون سا ہے اس میں جو جیتنی کانٹیبوشن کی تھی پلایر نے ٹو ورڈ فانڈ سپرانویشن جا گریجی وہ ڈس لاؤ کر دی اور وہ فانڈ کی اپیل بینڈنگ تھی دورنگ دا اپیل ٹریبونل تو انہوں نے اس میں چاندہ موٹر کو لیا کہ اپیل ایسے ہی ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا اس میں فنلٹی کو بھی لاز فنلٹی ان کو بھی ڈفائن کیا گیا اور فنلٹی کاب ہوتی جب آل فورم آپ اکثر سائز کر لیں جو پاس کرتا ہے اوریجنل تھارٹی ہوتا ہے فینل نہیں ہوتا تو پھر وہ فنلٹی اٹین کرتا ہے لیکن درمیان میں اپیل فائل نہ کرے اپشن کر لیں فائل کی تو اس کے انگیس اس سٹیج پہ دونوں ہی نہ اس کے انگیٹ وہ فنلٹی اٹین کر جاتا ہے اور دوسری جو اگری پرسن ہوتا ہے جو اپیل میں جاتا ہے وہ تل دا جس فورم پہ ختم کر دے گا وہ فنلٹی ہو جائے یا آلٹی میٹلی آب ٹو دا ٹرائی اس میں ورڈ فائنلائز کیا ہے فنلٹی کیا ہے وہ کافی چیزیں اس میں کی ہیں تو کچھ رمانڈ کے کیسز بھی ہیں انل کا بھی کافی ایشو ہوتا رہا ہے تو انل میں دیفرنٹ اپینین کوٹ کی آئی کسی نے کہا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا نہیں یہ ختم ہو گیا تو آپ جو اگری پارٹی آگے اپیل میں جائے جو نہیں کرتی اس کے فائنل ہو گیا اس میں واپس دوبارہ نہیں کیا جاتا ہے ویسے رمانڈ کی پاور تو ویسے بھی دوزار چھے سے ختم کر دی گئی ہیں تاکہ وہ بار بار وہ ہی کام کرتے رہے تو کبھی فنلٹی کے خلاف ہے اور فنلٹی پرنسیپل آف فنلٹی کے مطلق ری ایڈیٹیشن آف سیم ایشو یا سیم ٹیکش یر کی دوبارہ دوبارہ کرنا اس میں نمبر ون تو دوسرا یہ سرٹینٹی کے خلاف ہے تیسرا پرنسیپل آف سرٹینٹی چوتھا یہ ہے کہ دیسرا یہ ہے کہ یہ اور دوبارہ دوبارہ کھولے تو آگے جانے کی بجائے تو اس لئے اس کے جو دسکرمنیشن بھی ہے اس کے علاوہ جو پاور آف ریویو ریویئن ہے ہائر اتھارٹی نے کرنی ہے تو وہ کرے بجائے وہی بندہ دوبارہ دوبارہ کھولے ریویو ریویئن ریکٹیفیکیشن یا ان کی جو پاورد ہیں ان بیلٹ لاب اس کے بھی خلاف ہیں پھر پاس اور کھولی ہو جائے تو اس کے بھی خلاف ہیں ایک مرجر تھیوری کا کنسیپٹ ہے کہ ہائر اتھارٹی نے اگر آرڈر کر دیا تو لور اتھارٹی والا آرڈر نہیں رہ گیا اور مرجر تھیوری کے مطابق وہ ریوپن جو کر رہا ہے وہ ہائر اتھارٹی کے آرڈر کو کر رہا ہے تو ہائر اتھارٹی کو ریوپن کرنے کے لیے اس کے پاور نہیں تو اس میں یہ آپ یہ کافی سارے کیس ہیں ان چیزوں پر یہ کون سے چندہ والا چندہ والا یہ کسی ہے اچھا یہ ایک لہور آئی کوٹ کا کراچی کسی نے فیور میں کسی میں ادھر یہ ہی ہے کہ پیل جائیں گے تو کریں گے رمانڈ کیا رمانڈ اور نال پھر کوئی فرق نہیں رہ گیا رمانڈ کپل وید ڈریکشن ہو جائے سیٹ سائیڈ بھی ایک ان لمنٹ ہے دریکشن کپل ہو جائے تو رمانڈ بن جائے رمانڈ بھی دوبارہ کرنا اور رمانڈ جو ہے اس کے بھی پرنسیبل ہیں کہ اس کو روٹین میں نہیں کرنا چاہیے اگر رمانڈ کرنا بھی ہے تو جہاں کئی پرمیزیبل بھی ہے تو روٹین میں نہ ہو اگر آپ رمانڈ کر رہے ہیں تو پہلے کیس کو خود نکواری کی پاور ہے چیزوں نیگلیجنس کو کور کرنے دوبارہ بھی دیتے تو اس سیچویشن میں جنرلی سوبرین کوٹ کی بھی کیس لائے ہیں کہ اس کو ڈیپری کیا گیا اور دوسرا رمانڈ کرنے کا مراد یہ ہے کہ آپ جوڈیشل اتھارٹی سے آپ زورنرل کمیشنر کی اتھارٹی میں اس میں رمانڈ کرنے اس لئے آپ ڈیسائیڈ کریں اور مراد پر کریں بجائے واپس پیجنے تو اس کے ساتھ ہی آج ختم کرتے تو یہ لیکچر میں اگلا جو بھی ورڈ ہوگا آن ورڈ ہوں گے تو اس کو دیکھیں گے اس میں کوئی question ہے کوئی چیزیں ہیں تو پوچھ سکھ دیلی یہاں تو اپنا جہاں کیونکہ فسکل سٹیچو جو ہے اس کا سکشن تھری ہے انکرم ٹیکس ہارڈ ڈینئرز کا ہاں بتانے لگا ہوں ہارڈ یہاں بتانے لگا ہوں نہ بیٹھ سٹیچو جو ہے آڈینئرز جو ہے یہ آور ریڈنگ سٹیچو ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے اس کا سکشن تھری ہے وہ جو کہتا ہے کہ جوسرے سیوہ لا شا جو ہے وہ اس پہ اپلیکی بل نہیں ہے نہ ہی وہ سی پی سی کی اپلیکی ایک سو کونجا کی دیتے یہاں نہیں ہوتی یہاں اس کے آلٹرنیٹو کیا کہتے ہیں مس لینی سپلیکی شن وہ یہاں کے سیکشن کو ریفرنس کرتے ہیں یہاں کے سیکشن میں سیکشن ہم نے پانچ جو ہے اور ادھر رول ہم نے بائیس کون سا پڑھا ہے بائیس رول بائیس سٹیک سٹیک سب سیکشن فائیو ہے اس ہونی چاہیے تو وہ اس کی سیٹس فیکشن ہو جائے تو وہ سٹیک کر دے گا کلیر جی اس میں جو ہے تو اس نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پھٹتا یہ وہاں اگر آپ سیویل کورٹ پروسیجر میں وہاں سٹیش رہے یا کہیں تو وہاں کے لیے یہ حائی کورٹ میں وہ کیا ہوگی اپلیکیشن کا نام کیا ہوتی نہیں اپلیکیشن کیا ہوتی اس کا نام وہاں اپلیکیشن تو نہیں کہتے وہin سی ایم کہتے ادھر اے اے سی ایم کیا ہے وہی نیک سی ایم سی ایم سی ایم وہاں واہ نام آر دو اپلیکیشن کا نام ہی imerkی ہے civil miscellaneous ہے وہ civil court procedure کے جو rules ہیں اس کے مطابق ہے وہ relevant rule کیا ہے relevant rule کیا ہے one fifty one section کیا ہے one fifty one یہاں وہ one fifty one کی تو نہیں آپ دیتے custom tribunal میں ہو تو وہاں وہاں سی ایم دینا پڑتی custom tribunal جو ہے وہاں آپ سی ایم دیں گے یہاں کیا ہے یہاں سی ایم نہیں ہوتی اب ان تینوں لا میں اس میں کیا ہے ایم میں miscellaneous application ٹھیک ہے under section آپ ایک سو نتی یا کمیشنر بیل کو دینی تھی ایک سو نتی کا پانچ جو بھی دیں گے یہاں ایک سو تیس کا پانچ دیں گے read with rule کریں گے ہے یہ بتیس یہ بتیس رول ہے یہ بتیس read with rule بتی ٹھیک ہے ایک سو تیس کا پانچ read with بتی تو بتی کے تحت یہ فائل کریں گے اور اس کے پیرامیٹر اب وہ سب سیکشن پائی کھولیں اس کے پیرامیٹر پورے کرنے چاہیے وہ بھی لکھتے تو اڈیشنل ٹھیک ہے کہ argument table case ہے balance of convenience in your favor ہے good arguable case ہے وہ بھی کوئی اس میں نہیں ہے اجھوائی نہیں الاؤ کریں گے تو available loss injury ہوگی یہ وہ اب merit والے چیزیں ہیں وہ بھی بھی لکھنی چاہیے لیکن mandatory جو چیز ہے one thirty one one thirty one ka five not with an appeal has been filed under station tax shall be recovered ڈیشنل پورائیٹر آن فائلنگ آف دیر پارٹیکولر ڈی اپلان ٹونیز آف سبسینہ رکوری آف ٹیکس لیویڈ انڈرز آزگی آنڈ اپر پیرزہ کمیشن شیل کا انڈیو ہارڈشپ تو انڈیو ہارڈشپ پہ بہت شکفتہ والا case ہے اس میں ہارڈشپ کیا ہے اس کی کیا کینڈ ہیں کیٹیگری ہیں وہ آپ نے بنانی ہے کہ انڈیو ہارڈشپ ہے رکوری سے آپ کا جو ورکنگ اپٹر ختم ہو جائے گا آپ کی فیکٹی بند ہو جائے گی یا آپ کی لیگل ہارڈشپ ہیں آپ لیگلی کوئی آپ کے کیس لہ آپ کی فیور میں جیسے کہا ہے کہ unless انٹر فرسٹ اپلینٹ ڈیسائیڈ نہ کرے اس وقت آپ نہیں لے سکتے تو لیگل ہارڈشپ اور فرنیچل ہارڈشپ دو ہار یا سوشل ہارڈشپ بھی ہو سکتی بدنامی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا کہ اس کا کاروبار بند ہو گیا سوشل لیگل اکنامے یہ ہارڈشپ جو ہے یہ یہاں شیل کاز انٹیو ہارڈشپ ٹوز اڈیکس پہ یہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ وہ وہ والی چیزیں وہ انسل رہی ہیں ٹو دس اور فنڈامیلٹر جو کنڈیچن ہے فارق گرانٹ آف سٹے وہ ہے ہارڈشپ تو آپ اپنی ہارڈشپ بتائیں گے وہ بیلنشیٹ بزا سکتے ہیں دوسری چیزیں اس میں وہ سکوپتہ والا کیس آپ پڑھ لیں رپورٹیڈ ہے اس میں تو اس میں ساری چیزیں ہارڈشپ کو ڈھائن کی ہے ٹوز اگر میں آفٹر افورڈنگ اپرچونٹیاں بھی ہیں کہ ٹوز اکمیشنر اس کو اپرچونٹی بھی دے گا کمیشنر کو بلائے گا سٹے دار کوری افزن فاری پیڈ ناٹ اکسینڈی بنانا ہے تو یہ موسٹ امپارٹنٹ یہ ہے ہارڈشپ آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے کہ آپ کو اسے رکوری لے لینا آپ کے لیے ہارڈشپ ہے آپ کے بزنس و ڈسٹرائے کر دے گا ختم کر دے گا ریوینو سٹیٹ کا بھی ریوینو ختم ہو جائے گا دوسری چیزیں نہیں ہو جائیں گی میرا بھائی کیپٹل ختم ہو جائے گا بزنس باندھ ہو جائے گا یہ ہو سکتی ہے لیگل ہارڈشپ یہ ہے کہ یہ کیسلہ آرڈی ہے اسی چیزے پہ سٹے ہوا ہوا ہے مجھے نہیں دیں گے تو میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوگی فنڈامیٹر رائٹ خراب ہوں گے اور بائنڈنگ ججمنٹ ہے یہ لیگل ہارڈشپ ہے اور دوسرا یہ دینا ان کی ڈسکریشن ہے جب ڈسکریشن ہے تو جسٹلی فیرلی ایکسرسائیز کرنی ہے ٹرسٹ بیز دایا میلہ فائیڈی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی تو سارے وہ سٹے میں ہم نے لکھیں گے تو اس کو بیس بناتے ہوئے ہی ہم نے سٹیج جو ہے اس فنڈامیٹر اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے اس کو بے شک اس میں ریپروڈیوز کر دیں پھر اس کے مطابق ہی اپنے فیکٹ سرکمسان چیزیں آپ نے گراؤنڈ دیں ٹھیک ہے نا اگر ایک اپیل جو ہے وہ کنڈرون ہم نے کروانی ہوگا ہم نے فائل نہیں ہوئی اپنڈونیشن آپ ڈلے کے اپلیکیشن ہم نے سار لگا دی اگر وہ کنڈونیشن آپ ڈلے کے اپلیکیشن پہ ہماری اپلی اپیل بھی ریجیکٹ ہو جائے گی یا اس کا اپلیکیشن کو ریجیکٹ سمتے جائے گی وہ اپلیکیشن اب یا سیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا اب اس کی دو سیچوئیشن ہے پہلے میں نے کہا کہ جو جب اپیل فائل کرتے ہیں تو ابھی ہم نے رول بھی پڑے تھے کہ ریجسٹرار کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو ڈلے ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو ٹائم ایٹ ٹائم لیمیٹیشن ہے ریزرگارڈنگ اپیل یادر یہ میٹر آف سٹیچو ہے تو یہ پہلے جو آتھارٹی ہے جس کو اپیل فائل اپچیشن کی ہے وہ خود اگزامن کریں کہ یہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں ہے انٹرٹین کرنی ہے اڈمٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی اب وہ پہلے دیکھے گا تو اگر وہ سمجھے کہ ٹائم بارڈ ہے تو وہ آپ کو ایک نوٹس دے گا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے اس کو ایکسپلین کریں کہ ویدن ٹائم میں نہیں ہے اگر وہ سمجھے لے کہ نہیں ہے ٹائم بارڈ تو پھر ضرورت نہیں اگر وہ سمجھے یہ ٹائم بارڈ ہے تو نوٹس دے یا پرچوٹی دے تو پھر آپ اس ایکسپلینیشن اس کی دیں اور ساتھ کنڈو نیشن اپلیکیشن بھی دیں اب پھر بیسٹ کورس جو ہے یا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپلیٹ تھارٹی پہلے کنڈو نیشن ڈیسائیڈ کریں یہ نہ ہو کہ اپلیکیشن اپیل ڈیسائیڈ کر دے اور یہ ریجیکٹ کر دے وہ فیبل میں کر دے یہ کر دے تو یہ اس کا فانڈامینٹل فانڈیشن ہے یہ اگر ریجیکٹ ہوگی تو وہ انٹرٹین ہی نہیں ہوگی پھر ایڈمیٹی نہیں پہلے انٹرٹین اور ایڈویٹ کرنا ہے پھر آگے اپیل کی پرسیڈنگ کرنی ہے پرسیڈنگ کے بعد دونوں کا پرچونٹی دینی ہے گراؤنڈ لینے ہے سب کچھ لینا ہے پھر ڈیسائیڈ آناؤنس کرنا ہے فرم جا تو یہ پہلا سٹیپ ہے سٹیچو میٹر آف سٹیچو ہے کہ پہلے کنڈو نیشن جو ہے ٹائم بارڈ میٹر جو ہے اپیل انٹرٹینیبل یا ایڈمیزیبل ہے بھی کہ نہیں وہ چیزیں آپ کی ہیں پریسکرائی فارم ہونا چاہیے ویریفائی ہو نہیں چاہیے فیز پہ ہونا چاہیے ویڈن ٹائم ہونا چاہیے یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں اگر یہ کراس ہو جائیں گی تو اگلا سٹیپ ایک سو یہ اکتیس والا ہے وہ بتی والا پھر آئے ٹھیک ہے سب کمیشن اور اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی پھر اپیل کہ کیا ہوگا پھر اپیل پھر وہ ریجیکٹ ہی کرے گا وہ تو آٹمانٹی انٹرٹینی نہیں 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 یہ کنٹرنیشن ریجیکٹ ہو گئی تو کنٹرنیشن بعد ہے پارٹ آف اپیل یہ ریجیکٹ ہو گئی تو اپیل انٹرٹین ہی نہیں اگلا سٹیپ بھی نہیں آئے سب کمیشنر اپیل میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایم اے ہیں ایم اے میں سٹیئر ریجیکٹ کریں اپیل ہو رہتی ہے ایم اے میں اگر آپ سٹے ریجیکٹ کر جاتے ہیں نہیں نہیں ایم اے ہے یہ ایم اے کس چیز میں ہے یہ ایم اے کنڈونیشن ہے جو سیکشن اپیل کا سیکشن ہے اس میں کہ within 60 days آپ فائل کریں اگر اپیل کے ساتھ ہی وہ کار جاتا ہے اپیل بھی ہرڈ ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو کر دے گا تو دونوں ریجیکٹ ہو گئی پھر ریفرنس کریں گے ریفرنس ہی کریں گے پھر آڈر آگئے اس پہ ریفرنس فائل ہو جائے گا کوششن آرائید ہو رہا ہے نا کنڈونیشن کا اب ریفرنس میں آگئے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ کہے گا یہ فیکشل کنٹروورسی ہے یا آپ کا لیگل کنٹروورسی ہے وہ کہہ دیں گے یہ فیکشل کنٹروورسی آپ تو نہیں دیسائیڈ کر سکتے within time ہے یا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اس پہ بھی کوششن ہے کہ limitation is a question of fact or law انہوں نے کہا it is miss question of law اس میں افیکٹ بھی ہے اور law بھی ہے دونوں چیزیں دیکھیں جائیں گے prevented cause جو ہے وہ بھی دیکھنا پڑیں گے تو on the face of it court اس کو دیکھ سکتا ہے ابھی میں نے کیسنا نہیں دعا کھانے والا principle lay down کے وہ question آرائید ہو اسی پہ یہ ہے نا کنڈونیشن دینی ہے کہ نہیں دینی تو اسی پہ انہوں نے hold کیا نہیں اب دیکھیں دو سیچویشن دو سیچویشن ہے نا کنڈونیشن کنڈونیشن کو اگر reject کرتے ہیں تو اپیر انٹرٹین ہی نہیں ہوئی اگر کنڈونیشن سیپٹ ہوگی تو اگر اپیل اب اپیل کا پروسس آگیا تو اپیل پھر ایجیکٹ بھی ہو سکتی سیپٹ بھی ہو سکتی سر کمیشنر اپیل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپیل فائل کرتے ہیں ساتھ ہی کنڈونیشن کی اپلیکشن خود با خود سرمیٹ ہو جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بات اسی وقت ویسے بھی گرانڈ کر دیتے ہیں اب جو آن لائن میں اب نامی دیں تو اپنی نامی دیں تو ایسے گرانڈ کر دیتے ہیں کنڈونیشن وہ تو کر نہیں سکتا بانس گرانٹیڈ کینٹ بھی ٹیکن بیک لیکن سر وہ وہ پھر دیکھیں رجیکٹ کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر لے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ گرانڈ کر کے کیسے رجیکٹ کر سکتے ہیں اب آن لائن دیں تو آٹو پہ وہ گرانڈ کر دیتے ہیں اگر وہ آئے نا آٹر فارسی پر پر اپیل دیتے ہیں فارسی پر پر اپیل دیتے ہیں لہا میں تو یہ ہے کہ اوہ آٹر آتا ہے بھئی سیپٹن کا جا بھئی وہ نہیں واقعی آٹر آتا ہے لیکن سر اس میں یہ لکھا ہوتا ہے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب آپ نے آٹر پاس گیا تو اس کو کہتے ہیں فنکٹرس آفیش ہو اب اس نے ہاتھ پہر باند گیا وہ آگے جائے گا ٹھیک ہے جس نے آٹر پاس کر دیا اپنے آٹر پہ نہیں بیٹھ سکتا دبارہ دبارہ کیے جائے پہلے کہوے گرانٹڈ جہوں نے کہوے نہیں پہ نان گرانٹڈ بھئی پہلے وہ گرانٹ اس نے یہ کنڈونیشن بھی گرانٹ کی یہ ایک آٹر کیا ہوئے اب اپیل میں جا کے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا بے شک وہ لکھتا رہے کہ کنڈیشنل ہے یہ اب وہ ہے ٹھیکر اگر کر دیا تو آپ آگے یا ہلپ پھول ہوگا نا آپ کے نہیں سمجھ تو اس پہ کوئی کیسہ آیا یہی کیسہ آیا کہ ابھی میں فنکٹس آفیشو کا وارڈ نہیں بولا اس کا کیا مطلب ہوئے کہ جس اتارٹی جو آٹر کیا ہے دوبارہ اس کو آزم دکھا سکتا it is subject matter of higher authority اس پہ نہیں بیٹھا سکتا روز ہی آٹر پاس گئے وہ روڈی کو آپس لے لے پھر آپس لے لے پھر آپس لے پھر ایڈ کر دے جو اپیل پہ آرڈر پاس کرتا ہے آج کر دے پاس کر دیا کل کا نہیں کیا پھر کا پاس کر دیا پھر کا نہیں کیا ایسے تھوڑی یہ فنلٹی کے خلاف ہے یہ تو سے ترپیونر ہائی کورڈ سوبرینڈ میں تو کیتا ہی نہیں ضرورت کرتا ہے ٹھیک ہے یہی principle of فنلٹی ابھی ہم نے کہا یہ is the principle of administration of justice ہے certainty ہے discrimination ہے اور other powers ہے principle of functus فیشو ہے ان کے خلاف ہے یہ doctrine ہے یہ سوبرینڈ کورڈ تک پھر تو کوئی کیس جائے گا وہ ایک ہی بندہ بیٹھ کے وہ ہی کام کرتا رہے گا اس پہ پہلے چار چار فورم ہیں پہلے نیچے بارا شروع ہوتا رہے وہ بار بار کرتا رہے پھر کمیش ریپیل کرتا رہے ترپیونر بار بار اسی پہ بیٹھا رہے یہ غنی میں دوہ دار ساتھ کی ایک جیجمنٹ ہے اس میں انہوں نے ریکٹیفیشن کی ترپیونر نے ایک دفعہ ریکٹیفیشن ریجیکٹ کر دی ایک دفعہ پھر جیکٹ کر دی پھر سیپٹ کر دی اور نے کہا یہ ترپیونر جو ہے نا یہ ریویوں میں تھارٹی نہیں ہے اپنے ہی آرڈر پہ نہیں بیٹھ سکتی اور آپ اور کیا آپ ٹھنگ رہے نہیں کرتے بار بار اس کی تھارٹی نہیں تو وہ پھر نہیں کیا جاتا وہ لیمٹیڈ سکوپ ہوتا ہے ریکٹیفیشن کا اور وہ اس کا سکوپ کو نہیں بڑھایا جاتا تھا اپرینٹ مسٹیک آنڈ رکارڈ ہے تو پھر وہ تو دیکھ ایک سکوپ کا کر سکتے ہیں یہ نہیں آج ہے آج نہیں ہے آج ہے آج نہیں بہا آج کنڈونیشن گرانٹیڈ کل کو کوئی نہ گرانٹیڈ ادھر تو علاہ میں تو کیا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ سفیچنٹ کاز دیکھنے تو گرانٹ کر دیں نہیں گرانٹ کر دیں تو اپیل شروع ہو جانا جب ونسو نے گرانٹ کر دی اپیل کا پروسس وہ یہ فرسٹ ٹیپ ہے اس کے بعد اپیل پروسیڈنگ سٹارٹ ہونی یہ کراس کریں گے تو اگلا سٹیپ آگا یہ کراس کر دی تو اگلا سٹیپ آگا یہ تو ختم ہو گیا اگلا سٹیپ بھی سر اس نے دے دیا مسٹے بھی دی دیا سارا کچھ دی دیا اس کے بعد اس نے اپیل میں جا گیا اب ہیرنگ فکس ہوئی اس نے کہا جی ریجیکٹ ہے وہ پھر نہیں کر دیکھیں نا وہ کھر رہیں گے تو یہ ہی تو آپ کو فیدہ ہوگا یہ ہی تو آپ چیلنج کریں گے یہ غلط کی ہے آرڈر کو آپ کیسے چیلنج کریں گے اس نے سارا کوئی صحیح کیا تو پھر آپ آگے کیسے جائیں گے یہ سٹیپ لا میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو ایڈمیٹ کرنی ہے کیسے ایڈمیٹ کرنی یہ ایڈمیشن کے لیے نا کہ ویدن ٹائم ہے تو یہ سیکچن ہے اگر ویدن ٹائم نہیں فائل کی تو پھر وہ ڈسکریشن ہے گرانٹ کرنے کی سوفیجنٹ کاز جب اس نے گرانٹ کر دی تو اس میر سوفیجنٹ کاز تھے ٹھیک ہے نا ایکسٹینٹ کرنا اس پیرڈ کو کب کیا جاتا تھا جب سوفیجنٹ کاز اس نے سمجھا سوفیجنٹ کار تھے تو گرانٹ کر دی اب کیسے کہ سکتا ہے کہ سوفیجنٹ نہیں آپ نے تو گرانٹ نہیں کی کس نے کی ہاں تو اس سیکچن کے تحت سب سیکچن فور تھا جا کون سا تھا فور تھا فور کے تحت تو اس نے گرانٹ کر دی آرڈر پاس کر دی اب کیا واپس لے گا تو یہ آپ آگے کہ سکتے ہیں کہ once گرانٹ cannot be taken back ٹھیک ہے اور ویسٹی رائٹ آپ کو کرو ہو گیا اور پاسٹرینڈ کلوڈ ٹرانسیکشن بن گیا تھینکیو تھینکیو آج ہم نے اپلیٹ ٹربینل ان لینڈ ریبینیو کے حوالے سے اس کے کانسٹیٹوشن اس کی امپلیگیشنز اس کے رولز اور ایگریشنز کے حوالے سے پڑا اور پھر اس میں اپیل فائلنگ کے حوالے سے اور اس کی سٹیک کی اپلیٹیشن فائلنگ کے حوالے سے ٹوٹل اور کنڈونیشن اپلیٹیشن کے حوالے سے ٹوٹل ڈسکس کیا ہے آہ نیکس انشاءالت اللہ ہم جو ہے آگے جو فردر ڈیپنیشنز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے مہت شکریہ آپ کا تینکیو اللہ لہا مہت شکریہ آپ کو ڈسکس